بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیسے جو ہی مہن کمار کو احساس ہوا کہ ہم چال چل رہے ہیں وہ پوری فوج کو ہمارے تاقب میں دوڑا دے گا اور مشکل جیئے کہ ہم ان کے مقابلے میں بلکل نہ آتے ہیں تنویر نے پریشان کن لاجہ میں کہا آئے تم نے کور نہیں کیا وہ دیکھو سامنے خیتوں کا بہت طویل سلسلہ ہے ایک بار ہم وہ خطو تک پہنچ گئے تو پھر ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے عمران نے کہا تنویر کے موہ سے نکلا اور وہ سب اور تیزی سے دوڑنے لگے جلد ہی وہ خیتوں کے نزدیک پہنچ گئے اور انہیں اس طرح دوڑتے دیکھ کر مہن کمار چونک پڑا اس نے اپنے آدمیوں کو ان کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ان کا دوڑنا مزاق سمجھ رہا تھا لیکن یہ ان کی کوئی چال تھی اور اگر وہ خیتوں میں گھس جاتے تو انہیں تلاش کرنا ان کے لئے مشکل ثابت ہو سکتا تھا عمران صاحب کیا حکم ہے چوہان نے بڑھ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا دشمن نے ہماری طرف دوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے لئے ٹھہرنا رہنا ٹھہرے رہنا مناسب نہیں لہٰذا آؤ عمران نے کہا اگر انہوں نے آتے ہی اندہ دھن فارنگ کرنی شروع کر دی تو جولیا نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہمیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے اتنی دور اور مختلف سمتوں میں کہ ان کی پہنچ سے باہر ہو جائیں عمران نے کہا کیا وہ میں بلندی سے دیکھ نہیں سکیں گے جولیا نے کہا نہیں یہ کماد کی فصل کافی انچی ہے تم فکر نہ کرو یہ سب باتیں میری نظر میں ہیں عمران نے کہا اچھا جیسے تمہاری مرضی جولیا نے بیچارگی کے عالم میں کہا وہ بے تہاشا دوڑتے چلے گئے ساتھ ساتھ وہ سمت بھی تبدیل کرتے جا رہے تھے عمران صاحب آخر ہم اس طرح کب تک بھاگتے رہیں گے صدیقی نے دوڑتے ہوئے عمران کے قریب آ کر کہا جب تک ہم عالمی ریس نہ جیت چاہیں میرا مطلب ہے ابھی ہمیں بہت بھاگنا ہے ورنہ ہم ان کے حتے چڑھ جائیں گے مشکل جائے کہ ہمارے پاس حسنہ نہیں ہے اور ان لوگوں نے بولٹ پوف لباس پہن رکھا ہے عمران نے کہا تو کیا ہوا عمران صاحب ان میں سے چند ایک سے دست بے دست جنگ تو لڑی ہی جا سکتی ہے سفتہ نے چونک کر کہا اوہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اب میں چال چلوں گا آؤ واپے سلیں لیکن ذرا چکر کاٹ کر عمران نے چونک کر کہا جی کیا مطلب تینوں نے ایک ساتھ پوچھا وہ سب اندہ دھن کھیتوں میں گز گئے ہیں شاہر چند لوگی کھیتوں سے باہر ہوں گے ہم پہاڑیوں والی سمت میں ہی کھیت کے آگاز میں چھپ جاتے ہیں ظاہر ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس قدر نزدیک چھپے ہوں گے وہ تو یہی سوچیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اندر گھشنے کی کوشش کریں گے عمران نے کہا بہت چاندار ترکیب ہے صدیقی نے خوش ہو کر کہا اور اس ترکیب پر عمل کر کے ہم واپس اس سرنگ تک بھی پہنچ سکتے ہیں تنویر نے کہا ہاں اس کا بھی امکان ہے لیکن سرنگ کا دہانہ کس طرح کھولیں گے ہم صدیقی کے الفیاض درمیان میں رہ گئے انہوں نے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی تھی ہمیں یعنی اس نے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی تھی انہوں نے وہ سانس روک کر وہیں دوبگ گئے بے شمار دوڑتے قدم ان سے کافی فاصلے پر گزرتے چلے گئے اب وہ پھر حرکت میں آئے اور اس کنارے کی طرف بڑھنے لگے جس سے خیت میں داخل ہوئے تھے تقریباً آدھ گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد وہ کنارے کے نزدیک پہنچ گئے اور کماد کی وصل کے درمیان سے انہیں میدانی علاقہ کسی قدر نظر آنے لگا پہلے صرف میں کنارے تک جاؤں گا پھر تم لوگ آوگے اگر خطرہ ہوا تو میں خاموشی سے واپس پلٹ آؤں گا ورنہ تم لوگوں کو اشارہ کر دوں گا عمران نے تب ہی آواز میں کہا لیکن عمران صاحب آپ اشارہ کس طرح کریں گے اللو کی آواز تو یہاں مناسب نہیں رہے گی چوہان نے اتراز پھرے لائچہ میں کہا کیوں کیا تمہارے کعال میں پہاڑی علاقے میں اللو نہیں ہو سکتے پہاڑی اللو بھی تو ہوتے ہوں گے جیسے پہاڑی تو ہوتے کیوں تنویر عمران نے مسکرا کر کہا تو تنویر اسے گھور کر رہ گیا ہوتے ہوں گے پہاڑی اللو بھی لیکن اگر اس طرف کچھ دشمن موجود ہے تو وہ اللو کی آواز سنکر چونک سکتے ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا خیر میں خود آ کر تمہیں حالات سے باخبر کروں گا فکر نہ کرو عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا وہ صرف وہیں دوبگ کر رہ گئے سورج اب سر پر آ گیا تھا اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی عمران کھیتوں کے کنارے کے نزدیک آ کر رو گیا وہ پیٹ کے بل لیٹ گیا پھر آستہ آستہ گرولنگ کرتا وہ آگے بڑھنے لگا پوری احتیاط کرتے ہوئے اس نے سر کنارے سے باہر نکالی لیا آٹھ مسلح آدمی اس طرف چوکس کھڑے تھے لیکن ان کی نظریں ہیتوں کے اوپر ہی چاروں طرف کردش کر رہی تھی شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے قیدی کہاں ہیں عمران نہائید خاموشی سے واپس مڑا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا وہاں آٹھ تشمن موجود ہیں عمران نے سرگوشی کی تب تو ان سے نپٹا جا سکتا ہے تنویر نے کہا ہاں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے خاور نے کہا ہم ان سے ہاتھوں اور پیروں سے لڑیں گے اس کے سواب کوئی صورت نہیں آؤ چلیں اب خطرہ مول لینا ہی پڑے گا لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام نہائید خاموشی سے انجام دیا جائے شور مچا نہیں اور تمام کے تمام دشمن کنارے کی طرف پلٹے نہیں تنویر نے کہا تب پھر ان کے سامنے جانے کا پروگرام مناسب نہیں رہے گا جولیا نے پرکھیا لیچے میں کہا کیا مطلب صدیقی نے چونک کر کہا خاموش ان کے کانوں تک اگر ہمیں سے کسی کی سرکوشی پہنچ گئے تو لینے کی دینے پر چاہیں ہاں جولیا جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو عمران نے دبی آواز میں کہا کیوں نہ ہم ایک ایک کر کے خیتوں کے اندر پہنچنے کی یعنی ایک ایک کو خیتوں کے اندر کھینچنے کی کوشش کریں جولیا نے کہا ہاں غیر ایک اور جولیا یہ ہے وہ ترکیب جس سے سامپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی عمران نے پرجوش آواز میں کہا لیکن عمران صاحب اس جولیا نے بھی پوری ترکیب کہاں بتائی ہے صفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بتائی تو بتا دے گی میں ایڈوانس میں اس کی تعریف کر رہا ہوں بعد میں موقع ملے نہ ملے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بھی مسکراتی ہے ہماری تعداد بھی آٹھی ہے ہمیں ان سب کے قریب جانا ہوگا اور پھر ایک ساتھ ان پر چپٹنا ہوگا تاکہ ان کے موں سے کوئی آواز نہ نکل سکے ہم ان کی گردن کی ہڈی توڑ کر انہیں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور ان کی کنپٹیوں پر باہر کر کے انہیں بے ہوش بھی خیتوں میں کھینچ کر ہم نہ صرف ان کے لباس بدل دیں گے بلکہ ہمارے چاروں پر ماسک میک اپ ہے جسے دھپ دھپا کر ہم اپنے چارے بھی ان جیسے بنا سکتے ہیں جولیا نے کہا دیکھا میں نے اس کی ایڈوانس جو تعریف کی تھی وہ ٹھیک تھی نا ویل ڈن اب ہم یہی ترقیب آسمائیں گے عمران نے کہا تو ان سب نے اسپات میں سر علا دیئے پھر وہ عمران کی ہدایات پر مسلسل عمل کرتے ہوئے اس طرف بڑھ گئے جہاں آٹھ مسلح افراد الگ الگ اور ایک دوسرے سے قدر فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے وہ سب ٹرولنگ کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے ان سب کی نظریں بدستور اوپر تھیں اپنے قریب ان کی موجودگی کا انہیں کوئی احساس نہیں تھا عمران نے ان سے کہا تھا کہ جب تک وہ کاشن نہ دے کوئی حملہ نہ کرے وہ سب تیار تھے کہ اچانک عمران کی حلق سے جھینگر کی آواز نکلے اور دوسرے لمحے وہ سب ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں حرکت میں آئے وہ اچھل کر کماد کی فصل سے نکلے اور باہر موجود مسلح افراد پر ٹوٹ پڑے ان سب نے مسلح آدمیوں پر چلانگیں لگاتے انہیں گھرا لیا تھا دوسرے لمحے مسلح افراد کی گردنیں ان کے ہاتھوں میں تھی اور پھر کڑک کڑک کی کئی آوازیں سنائی دیں اور مسلح افراد کی گردنوں کی ہڈیاں ٹورتی چلی گئیں انہوں نے ان آٹھوں کو ایک ساتھ کماد کی فصلوں میں گزیٹ لیا ابھی وہ انہیں گزیٹ کر فصلوں میں لائی تھے کہ دائیں طرف چٹانوں کے پیچھے سے چار مزید مسلح افراد نکل کر اس طرف آگئے ان افراد کی دوڑتے قطموں کی آوازیں سنتے ہی انہوں نے دم ساتھ لیے ارے یہ ہمارے ساتھ ہی کہاں گئے بہنشنے نے سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ فصل سے باہر ہی رکھیں ان میں سے ایک آدمی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا معلوم نہیں ابھی تھوڑی در پہلے جب میں یہاں سے تمہیں بلانے کے لیے گیا تھا تو وہ سب یہیں پر موجود تھے دوسرے آدمی کی آواز سنائی تھی آواز تو انہیں جلدی پہلے آدمی نے کہا راہو اندر راجیو گرو گرو کہاں تم سب دوسرے آدمی نے ان افراد کو چیخت چیخت کر ناموں سے بکارتے ہوئے کہا جنہیں عمران اور اس کے ساتھیوں نے حلاق کر کے فصلوں میں شپا رکھا تھا اب کیا کریں جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر دبی آواز میں کہا جو اس کے قریبی موجود تھی انہوں نے مسلح آدمیوں کی مشین گنے حاصل کر لی تھی وہ چاہتے تو باہر موجود مسلح آدمیوں کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے لیکن وہ فائرنگ نہیں کرنا چاہتے تھے فائرنگ کی آواز ان کا وہاں پھیلے ہوئے تمام افراد جوکر نہ ہو جاتے اور سب اس طرف عمر آتے جہاں وہ سب موجود تھے ہمیں انہیں بھی ٹھکانے لگانا ہوگا ورنہ یہ سب لوگوں کو یہاں جمع کر لیں گے عمران نے کہا لاغو اور اندر تم دونوں فصلوں کے اندر جاؤ اور دیکھو وہ سب کہاں ہیں باہر موجود ایک آدمی نے کہا تو دو مشین گن بردار اسبات میں سر علا کر آگے بڑھ گئے اس طرف جولیا اور عمران ہی موجود تھے وہ دونوں کماد کی فصل میں آئے اور پھر اردگرد نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے لگے وہاں اتنی جگہ موجود تھی کہ وہ اردگرد آسانی سے جانک سکتے تھے عمران اور جولیا تیزی سے گھنے حصے میں آئے آستہ آستہ پیچھ اٹھو یہ آگے پہنچاں پھر ہم دونوں ان پر ایک سال چھپتیں گے عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا نے اس بات میں سر علا دیا اور پھر وہ اتیاد کے ساتھ ان افراد کو آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے جب وہ دونوں آدمی کافی آگے آگے اور عمران کو یقین ہو گیا کہ باہر موجود افراد انہیں نہیں دیکھ سکیں گے تو اس نے جولیا کو اشارہ کیا اور پھر اس نے کماد کی فصل میں گھوم کر ایک مسلح آدمی کی اکب میں آتے یک لفت اچھل کر اس پر حملہ کر دیا اس نے اچھلتے ہی اس آدمی کو اکب سے پکڑ لیا تھا اس کا ایک آتھ اس آدمی کے مو پر تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اس آدمی کی گردن میں ڈال دیا تھا اسے پہلے کہ وہ آدمی کچھ کرتا عمران نے اس کی گردن کو مقصود انداز میں زوردار جھٹکا دیا کھڑک کی آواز کے ساتھ اس آدمی کی گردن کی ہڈی ٹوٹی چلی گئی اور وہ آدمی بے جان ہو کر عمران کے ہاتھوں میں جھول گیا عمران نے اسے بغیر آواز پیدا کی یہ زمین پر لٹا دیا دوسرا آدمی جیسے ہی آگے آیا جولیا بھی اس کے اکب میں پہنچی اور پھر اس نے یک لکت اچھل کر اس آدمی کی کبر پر ایک زوردار ٹکر ماری وہ دھرام سے گرا اور اس مرتبہ گنے بہت زور سے ہلے کیا ہوا یہ کیسی آواز تھی فوراں ہی باہر سے آواز سنائی دی جولیا نے جس آدمی پر حملہ کیا تھا اس نے یک لکت پلٹا خوایا اور جولیا کی ٹانگوں میں ٹانگ مار دی جولیا اس لیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھی وہ پلٹ کر گری اور اگر اس وقت عمران حرکت میں نہ آ جاتا تو جولیا ضرور زخمی ہو گئی ہوتی کیونکہ اس دشمن کے جوتے کے نیچے کیل لگے ہوئے تھے اور اس نے جوتے کا نشلا حصہ جولیا کے موں پر مارنے کی کوشش کی تھی لیکن عمران نے بروقت اچھل کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ پلٹ کر گرائی تھا کہ عمران نے گوتا لگایا اور بجلی کسی تیزی سے اس کے سینے پر آ گیا اس آدمی نے عمران کو سینے سے دھکلنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے عمران کا زوردار مکہ اس کی کنپٹی پر پڑا اس آدمی کی حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اندر ضرور کربڑے آؤ دیکھیں این اس وقت ایک آواز سنای دی تو عمران نے فوراں دشمن کے موں پر ہاتھ جما دیا اسی لمحے باہر سے گولیوں کی بار ماری گئی وہی ہوا جس کا خطرہ تھا وہ فوراں لیٹ گئے عمران نے دو تین بھرپور مکہ دشمن کے سر پر رسید کیے اور اس کے بے ہوش ہو جانے پر جلدی سے اس کا بلٹ پروف لباس اتار لیا چند ہی لمحوں میں اس آدمی کی بلٹ پروف جیکٹ اس کے جسم پر تھی جولیا بھی دوسرے آدمی کو گزیر کر دوسری طرف لے گئے تھی اس نے بھی اس آدمی کی بلٹ پروف جیکٹ اتار کر پہنی اور پھر اس کی مشین گن لے کر دوسری طرف بڑھتی چلی گئی عمران کے باقی ساتھیوں نے بھی پہلے جن افراد کو ہلاک کیا تھا وہ ان کی بلٹ پروف جیکٹیں اتار کر اور ان کی مشین گنیں لے کر سائیڈوں میں چلے گئے تھے وہاں فائرنگ شروع ہوئی تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ جواب بھی فائرنگ نہ کرتے جس طرف سے عمران نے دو افراد کو فائرنگ کرتے اس طرف آتے دیکھا اس نے بھی ان کی طرف فائرنگ کرنا شروع کر دی دوسرے لمحے ماحول دونوں افراد کی تیز چیکھوں سے گن اٹھا پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں ہر طرف مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں جو افراد ان کی تلاش میں فصل کے اندر گئے تھے اس طرف سے فائرنگ کی آوازیں سن کر وہ بھی پلٹ کر آ رہے تھے ہم کھلے راکے کی طرف نہیں جا سکتے خیتوں میں ہی رہو اور ہر طرف بکھر چھاؤ اس طرف جو بھی آئے اسے اڑا دو مرنے والوں کی مشین گنوں پر قبضہ کر کے ان سے ہی ان کا خاتمہ کرو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے عمران نے انچی آواز میں کہا اور تیزی سے دائیں طرف دورتا چلا گیا دائیں طرف سے اچانک دو آدمی اچھل کر اس کے سامنے آئے انہیں دیکھ کر عمران فوراں زمین پر گرا اس سے پہلے کہ وہ دو آدمی اس پر وارنگ کرتے عمران نے ٹوگر دبا دیا تڑ تراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ دونوں آدمی رٹو کی طرح گھومتے ہوئے گرے اور ساکت ہوتے چلے گئے اسی لمحے ایک اور آدمی تیزی سے سامنے آیا اس نے سامنے آتے ہی زمین پر گرے ہوئے عمران پر فارنگ کی عمران نے تیزی سے کروٹ بدلی اور اپنا جسم گھوماتے ہوئے اندہ دھندوس آدمی کی طرف فارنگ کر دی اس آدمی کے موہ سے زوردار چیکھ نکلے وہ اچھل کر گرہ اور پھر اٹھنا سکا اب خیتوں میں ہر طرف سے فارنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے دو فوجیں ایک دوسرے سے ٹکڑا گئیوں اور ان میں گمسان کا گمسان کا رن پڑ گیا ہو عمران نے اس آدمی کو نشانہ بنایا اور تیزی کا یعنی اٹھ کر تیزی سے دوسری طرف دوڑنا شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دائی طرف کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر دیکھا اور مشین گن کا روخ اس طرف کر لیا لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا اس طرف صفدر اور صدیقی کے ساتھ جولیا دور رہی تھی تم سب ساتھ ساتھ کیوں ہو میں نے کہا تھا کہ الگ الگ اور ایک دوسرے ایک اس سے فاصلے پر رہو عمران نے تیز آواز میں کہا ہم الگ الگ ہی تھے کماد کی درمیان بنے ہوئے چھوٹے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں آ گئی ہیں جولیا نے کہا اب کیا کرنا ہے عمران صاحب صدیقی نے کہا کرنا کیا ہے ہم کسی بھی صورت میں ان کے قابو میں نہیں آئیں گے ہم اب سرم کی طرف تو جا نہیں سکتے اور نہ ہی زیادہ دیر ان خیتوں میں ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ جلدی وہ بڑے پیمانے پر خیتوں کو کھنگالنا شروع کر دیں گے اور پورے علاقے کی لاکبندی بھی کر دی جائے گی اس وقت ہم بے بس ہو جائیں گے لہٰذا کیوں نہ ہم اس سے پہلے ہی خیتوں سے نکل جائیں عمران نے کہا بلکل ٹھیک میں بھی یہی کہنے والا تھا صدیقی نے کہا تو پھر چلیں جو ہوگا دیکھا جائے گا صفدر نے کہا ہاں سب کو کاشن دو تاکہ وہ بھی اس طرف آ جائیں پھر ہم شمالی سمت جائیں گے عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کے حلق سے تیز چیخ کی آواز نکلی جو دور تک لہراتی چلی گئی تھوڑی ہی دیر میں ان کے ساتھ ہی ایک ایک کرتے ہوئے ان کے کڑی باتیں چلے گئے یہ دیکھ کر وہ چونک پڑے کہ دشمنہ فائرنگ کرنے کی بجائے خیتوں سے نکل کر کھلے حصے کی طرف دوڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب جل سے جل خیتوں سے نکل جانا چاہتی ہو یہ کیا یہ لوگ تو ہمارے پیچھا نہیں کی بجائے خیتوں سے باہر جا رہے ہیں جولیا نے حیرت پرے لیچے میں کہا ہاں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں عمران نے کہا وہ تیزی سے مخالف سمت میں چلتے جا رہے تھے اچانکہ انہوں نے ہیلیکوپٹروں کی آوازیں سنی تو بے اکتیار ان کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو چار ہیلیکوپٹر اس طرف چلے آ رہے تھے تو یہ بات ہے ان ہیلیکوپٹروں کے لیے یہ لوگ خیتوں سے نکل رہے تھے عمران نے کہا اب اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابر آئے تھے تو کیا یہ اب ہم پر ہیلیکوپٹروں سے حملہ کریں گے سفتہ نے کہا ہاں یہ ہیلیکوپٹروں سے خیتوں میں یا تو فائرنگ کریں گے یا پھر دھوئے کے بم ماریں گے تاکہ ہم وہ خلا کر باہر نکل آئیں عمران نے کہا ان کے مو خلے کے کھلے رائے گئے تب پھر کیا کیا جائے خواہر نے پوچھا بس جس قدر جلد ممکن ہو سکے دیزی سے چلو اور ہم کیا کیا سکتے ہیں ہیلیکوپٹروں سے اگر فائرنگ شروع ہو جائے تو سینے کے برے لیٹ جانا اور اگر دھوئے کے بم مارے جائے تو پھر بے ہوش ہو جانا عمران نے کہا جی کیا فرمایا بے ہوش ہو جانا جوہان نے چونک کر اور گہران ہو کر کہا ہاں وہ کھلا کر خیتوں سے باہر نکل آنے کا مطلب گرفتاری کی سیوہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم خیتوں کے اندر ہی پڑے رہے تو وہ ہیلیکوپٹروں سے ہمیں تلاش نہیں کر سکیں گے عمران نے کہا ہووو ٹھیک ہے انہوں نے ایک ساتھ کہا اسی لمحے ہیلیکوپٹر وہاں پہنچ کر تیزی سے خیتوں میں پھیل کر مختلف اطراف بکر گئے اور پھر دوسرے لمحے محول ہیوی مشین گنوں کی تیز آوازوں سے گوجنا شروع ہو گیا ہیلیکوپٹروں کے نیچے لگی ہوئی ہیوی مشین گنوں سے وہ چاروں طرف فائرنگ کر رہے تھے ہیلیکوپٹر خیتوں کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے کی طرف چلے جا رہے تھے لیکن وہ اس سمت میں نہیں تھے ہیلیکوپٹر شمالا جنوباں فائرنگ کرتے تو اس صورت میں انہیں گوڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا لہذا وہ اتمنان سے چلتے رہے عمران ہیلیکوپٹروں کے روخ تبدیل ہو گئے ہیں وہ اب اسی جانے با رہے ہیں دوری دیر بعد اجانک جولیا نے کہا تو عمران چونک پڑا اس نے پلٹ کر دیکھا تو دو ہیلیکوپٹر تیزی سے نیچی پرواز کرتے ہوئے اسی طرف بڑھ رہے تھے یہاں زیادہ فصل کھانی ہے فصل کے اندر جگہ جگہ بنا کر گز جاؤ اب اللہ ہیماری فیضت کر سکتا ہے عمران نے کہا اور خود بھی گنوں کو ہٹا کر ان کے اندر دبکنے والے انداز میں بیٹھ کیا اس کے ساتھیوں نے بھی تیزی دکھائی اور گنوں کے اندر دبک گئے وہ ایک دوسرے سے قدر فاصلے پر تھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ یک لکت ان کے ارد گرد گولیوں کی بوچھار ہونا شروع ہو گئی گولیاں ان کے قریب لمبی لکیریں کھنٹی ہوئی گزرتی جا رہی تھی یہ اتفاقی تھا یا پھر ان کی خوش قسمت تھی کہ فائرنگ ان سے چند قدموں کے فاصلے بڑھ ہوئی تھی اور ہیلیکوپٹر گولیاں برساتے تیزی سے ان کے سروں سے گزرتے ہوئے آگے چلے گئے اس سے پہلے کیجئے پلٹ کر آئے آگے بڑھو گنوں سے نکل کر تیزی سے اس کے پیچھے چلے جا رہے تھے ہمارے پیچھے چار اور ہیلیکوپٹر آ رہے ہیں امران صاحب سبتہ نے کہا تو امران نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو اس نے بے اکیار ہون پینچ لیے وہاں مزید کئی ہیلیکوپٹر پہنچ گئے تھے اور اب وہ ایک ساتھ پورے خیتوں میں پھیل گئے تھے ہمیں ان ہیلیکوپٹروں کو مار گرانا ہوگا ورنہ ان سے برسنے والی اندی کوڑیاں میں چارٹ جائیں گی جوہان نے تشبیش پہلے لیجے میں کہا نہیں ہم نے ایک بھی ہیلیکوپٹر کو مار گرائیا تو یہاں فورس کی تعداد میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور امران نے کہا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا ہجانے ہیلیکوپٹروں سے کھیتوں میں بم گرائے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا پورا علاقہ تیز دھماکوں کی آوازوں سے کنجنے لگا اور کھیتوں میں ہر سرم کسیب دھوام پھیلنا شروع ہو گیا یہ کیس پم ہے وہ شاید ہمیں یہاں بھی ہوش کرنا چاہتے ہیں امران نے ہونچ چباتے ہوئے کہا تو ہم سانس روک لیتے ہیں جولیا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ ایک بار پھر وہاں دبگ گئے اور انہوں نے سانس روک لیے لیکن علی کوپکوں سے پھینکے جانے والے گیس پموں کا سلسلہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ خیت کے ہر اسے میں گیس پم پھینک رہے تھے سارے کا سارا خیت کسیر دھوئے میں چھپ گیا تھا انہوں نے سانس روکے ہوئے تھے لیکن کب تک آخر سب سے پہلے چوہان نے سانس لیا دوسرے لبے اس کے مو سے ہلکی سیاہ آواز نکلی اور وہ اُلٹ کر گرتا چلا گیا اس کے بعد خوبر نے بھی سانس رہنے کی کوشش کی اور وہ بھی اُلٹتا چلا گیا وہاں سے کسیر دھوئے ختم ہونے کی وجہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ جب تک سانس روک سکتے تھے روکے رہے لیکن پر اے گئے کر جائیں کہ قوت ارادی ختم ہوتی چلی گئی اور سب بہوش ہو کر گرتے چلے گئے سب سے آخر میں امران کو بھی سانس لینا پڑا اور اس کے سانس لینے کی دیر تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یک لفت اس کے دماغ میں آہلی شکنجہ کڑ گیا ہو اس نے دوبارہ سانس رکھنے کی کوشش کی لیکن لاحاصل اور اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں اندھیرہ بھارتا چلا گیا جس طرح دور اندھیرے میں روشنی کا نکتہ سا چمکتا ہے بلکل اسی طرح امران کے دماغ کے تاریک پردے پر روشنی کا ایک نکتہ سا چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا ہوش میں آتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر جب اس کا شعور مکمل طور پر بیدار ہوا اور اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو امران نے دیکھا اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی اس آدمی نے شاید امران کو انجیکشن لگایا تھا دوسرے لمحے وہ نوجوان مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا امران نے دیکھا کہ وہ لوہے کے روڈز والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کے پیر بھی کرسی کے پائیوں کے ساتھ کڑوں میں جھکڑے ہوئے تھے امران نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ اس کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ ہی موجود دوسری روڈز والی کرسیوں پر جھکڑے ہوئے تھے لیکن یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ ان میں جولیا اور صدیقی موجود نہیں تھے کیا مطلب کیا یہ لوگ جولیا اور صدیقی کو یہاں نہیں لائے امران نے حیرت پر علاجہ میں کہا اس سے سابقہ تمام واقعات جاد آئے تھے جب وہ مہن کمار کے ساتھ کافرستان میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے بھاگ کر گنوں کے کھیتوں میں پہنچ گئے تھے انہیں بھاگتے دیکھ کر مہن کمار کے آدمیوں نے بھی ان کی طرف دور لگا دی تھی اور پھر کھیتوں میں آتے ہی انہوں نے ان پر فائلنگ کرنے شروع کر دی امران اور اس کے ساتھ ہی کھیتوں سے نکل کر واپس اس رنگ کی طرف جانا چاہتے تھے جہاں سے انہیں لائے گیا تھا لیکن وہ کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکے تھے پھر انہوں نے مہن کمار کے آٹھ ہاتھ میں اوپر قابو پایا اور ان کی بولٹ پروف جیکٹس اور مشنگ گنے لے کر چھپ گئے لیکن دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا ان کے جوابی حملے میں کئی دشمن مارے گئے تھے لیکن اس کے بعد اچانک ہی مہن کمار کے ساتھیوں نے کھیتوں سے نکلنا شروع کر دیا انہیں کھیتوں سے ہواپس جاتے دیکھ کر وہ حیرانی ہو رہے تھے کہ اچانک وہاں ہیلیکاپٹروں کی گڑگڑا ہٹوں کی آبازیں سنائے دیں اور پھر وہاں چار ہیلیکاپٹر پہنچ گئے جنہوں نے چاروں طرف میں پھیل کرنے کی فصلوں میں مسلسل فائرنگ کرنی شروع کر دی وہاں پہلے چار ہیلیکاپٹر آئے تھے جو فائرنگ کر رہے تھے پھر وہاں مزید چار ہیلیکاپٹر پہنچ گئے اور ان ہیلیکاپٹروں نے آتی کھیتوں میں گیس بم گرانے شروع کر دیئے تھے گیس اتنی زیادہ تھی اور دھویں اس قدر قصیف کے پورا کھیت ہی چھپ گیا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں نے گیس کی اثر سے بچنے کے لیے سانس روک رکھے تھے لیکن وہاں مسلسل گیس بم پھینکے جا رہے تھے جسے خید دھویں سے بھرتا جا رہا تھا اور وہ ایک حد تک سانس روک سکتے تھے جیسے ہی انہوں نے سانس لیا گیس کا اثر ان پر ہاوی ہو گیا اور پھر وہ سب بےہوش ہو کر گرتے چلے گئے عمران کو یاد تھا کہ وہ سب سے آخر میں بےہوش ہوا تھا سانس لیتے ہی گیس نے ایک لمحے میں اس کا دماغ جکڑ لیا تھا اور پھر اس کے دماغ میں اندھیرہ بھر گیا تھا اب وہ جس کمرے میں موجود تھے وہ ایک حال نمہ کمرہ تھا جو ہر قسم کے سامان سے آری تھا البتہ کمرے کی دیواروں پر تشدد کی آلات دکھائی دے رہتے اسی لمحے عمران کے ساتھ موجود سفتر نے آنکھیں کھول دیں اسے بھی ہوش آ گیا تھا ہوش میں آنے کے بعد اس کی حالت بھی عمران سے مختلف نہ ہوئی تھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد عمران کے باقی ساتھی بھی ہوش میں آتے چلے گئے انہیں ہوش میں آتے دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ یہاں موجود آدمی نے انہیں جو انجیکشن لگائے تھے یہ ان انجیکشن کا ہی اثر ہی تھا کہ سب ایک دوسرے کے بعد ہوش میں آ گئے تھے تو آخر کار مہن کمارہ میں پھر سے کابو کرنے میں کامجاب ہوئی کیا سفتر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہم جس سیچویشن میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں جس تعداد میں گیس بم گرائے جا رہے تھے اس کے بعد ہمارا مہن کمار کی گرفت میں آنا یقینی تھا عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا لیکن یہ کون سی جگہ ہے وہ ہمیں کہاں لائیا ہے سب تر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا کسی عمارت کا تیخانہ معلوم ہو رہا ہے چوہان نے کہا لیکن کس جگہ ہم جس علاقے میں تھے وہاں تو دور نزدی کوئی کسی عمارت کا نشان تک نہیں تھا وہاں پہاڑیاں اور دوسری طرف کھیتوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا خاور نے کہا ہو سکتا ہے بے ہوشی کی عالت میں یہ ہمیں اس مقام سے اٹھا کر کسی اور جگہ لے آیا ہوں کیوں عمران صاحب سفتہ نے کہا ان باتوں کو چھوڑو لگتا ہے تم سب کو ابھی پوری طرح ہوش نہیں آیا اس لئے تم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ لوگ ہمارے تمام ساتھیوں کو یہاں نہیں رہے ہیں عمران نے کہا تو وہ سب چونک پڑے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر چونک پڑے ہو مس جولیا اور صدیقی سفتہ نے حیرت پڑے لہجہ میں کہا اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی اس لئے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آگئے ان میں ایک تو مہن کمار تھا جبکہ دوسرا ایک درمیان قد کا آدمی تھا اس کے جارے پر انتہائی صفا کی اور درندگی سبت دکھائی دے رہی تھی میرا نام مہن کمار ہے اور جی امہادو سنگ ہے مہن کمار نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعریف کراتے ہوئے کہا لیکن جناب آپ نے مجھے اس طرح سے کیوں جگ کر رکھا ہے میں تو آپ کی فاسٹ فورس کا یاد نہیں ہوں عمران نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا تو مہن کمار بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑا اگر ہمارے ساتھیوں نے گیس بم فائر ہونے سے پہلے اینٹی گولیاں نا خواہی ہوتیں تو میں واقعی یہی سمجھتا کہ تم لوگ ہماری گروپ کی آدمی ہو لیکن کھیتوں میں ہمیں تم بے ہوش پڑے ملے تھے جس سے ساری صورتحال تبدیل ہو گئی تم نے جس طرح ان سب سے پہلے اداکاری کرنے والے انداز میں بات کیا نا اس سے مجھے یقین ہے کہ تم عمران ہو مہن کمار نے انتہائی تنسیہ لہجہ میں کہا عمران؟ کون عمران؟ میرا نام تو راجنات ہے عمران نے اسی انداز میں کہا مجھے احمق بنانے کی کوشش مت کرو میں نے تمہیں اس خاص پوائنٹ پر اس لئے رکھا ہوئے کہ چیف کے سامنے لے جانے سے پہلے میں تم سب کے میک اپ واش کرانا چاہتا ہوں اسی مقصد کیلئے میں نے اس مادو سنگھ کو یہاں بلائے یہ میک اپ ایکسپورٹ ہے اور چند دموں میں تمہارے میک اپ واش کر دے گا میک اپ واش ہوتے تم سب کی اصل چیارے میرے سامنے آ جائیں گے اور پھر میں چیف کو کال کر کے یہاں بلا لوں گا مہن کمار نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تم پاکی ایشیا سے کافرستان لائے تھے مادو سنگھ نے ان کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیوں کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے مہن کمار نے مو بنا کر کہا نہیں میں عمران کو بہت خوبی جانتا ہوں وہ میک اپ میں بھی ہوتا تو میں اسے دیکھتے ہی ایک نظر میں پہنچان جاتا میں نے انہی گوھر سے دیکھا ہے تو مجھے کوئی بھی عمران نہیں دکھائی دے رہا اور نہیں مجھے یہ میگ اپ میں لگ رہے ہیں مادو سنگھ نے ان کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں اس بار تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں مادو سنگھ مجھے یقین ہے کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں اور یہ میگ اپ میں بھی ہیں مہن کمار نے کہا چلو میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ عمران ہے تو پھر تم نے اسے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہوئے اسے حلاق کیوں نہیں کیا مادو سنگھ نے مو بناتے ہوئے کہا تم اس بات کی فکر نہ کرو اب یہ جہاں سے کسی بھی صورت میں فرار نہیں ہو سکیں گے مجھے چیف نے انہیں زندہ رکھنے کا حکم دیا ہوئے اور ویسے بھی ان کی تعداد آٹھ ہے عمران سمیت چھے ہمارے ہاتھ لگے ہیں دو ابھی باقی ہیں جن میں ایک عورت اور ایک مرد ہے ہمیں انہیں بھی تلاش کرنا ہے مہن کمار نے جواب دیا میری آنکھیں بھی دھوکہ نہیں خواہ سکتی ہیں میں میک اپ ایکسپرٹ ہوں مجھے ان کے چہروں پر کوئی میک اپ دکھائی نہیں دے رہا ہاں اگر انہوں نے خود ساختہ میک اپ کر رکھا تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن عمران مجھے ان میں عمران کوئی نہیں لگ رہا مادو سنگھ نے ایک بار پھر انہیں گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تو عمران دل ہی دل میں مسکرا دیا وہ مادو سنگھ کو جانتا تھا وہ پہلے شاگل کے ساتھ کام کر چکا تھا اور اس نے ایک موقع پر ان کے میک اپ بھی واش کر لیے تھے لیکن اس بار عمران نے جو ماسک میک اپ خود بھی کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کرایا تھا وہ الگ قسم کا تھا جسے دیکھنے پر کسی صورت میں پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ ماسک میک اپ ہے اور نہ ہی اس ماسک میک اپ کو کسی دوسرے میک اپ واش وغیرہ سے صاف کیا جا سکتا تھا اس میک اپ کو صاف کرنے کا طریقہ عمران اور اس کے ساتھی ہی جانتے تھے اور کیونکہ مادو سنگھ کے لیے یہ نیا میک اپ تھا اس لیے وہ ان کے میک اپ میں نہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں تو مہن کمار نے گھر آ کر کہا اوکے کرو ثابت یعنی مادو سنگھ نے کہا تو مہن کمار بے اکتیار مسکر آ دیا مسٹر علی عمران کیا تم اسے بتاؤ بتاؤ گے کہ تم واقعی علی عمران ہو مہن کمار نے عمران کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا کون علی عمران عمران نے مو بنا کر کہا میرے سامنے اڑنے کی کوشش مت کرو ابھی کچھ دیر پہلے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکیش شاہی زبان میں باتیں کر رہے تھے ہم نے خود تمہاری باتیں سنی ہے یہ مادو سنگھ پاکیش شاہی اور کافرستانی زبان نہیں جانتا اس کا تعلق ساؤت سے ہے لیکن میں پاکیش شاہی سمجھ بھی لیتا ہوں اور بول بھی لیتا ہوں مہن کمار نے پاکیش شاہی زبان میں کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا ہوش میں آنے کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے واقعی پاکیش شاہی زبان میں ہی بات کی تھی وہ پاکیش شاہی نہیں کافرستانی زبان ہے جو پاکیش شاہی زبان سے ملتی جلتی ہے عمران نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم آسانی سے کچھ قبول نہیں کرو گے بہرحال مادو سنگھ تم اپنا کام کرو اور کوشش کرو کہ کسی طرح ان کے میک اپ واش ہو جائیں اس کے بعد ہی میں ان سے بات کروں گا مہن کمار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میک اپ نہیں ہے تو مجھے چک کرنے کی کیا ضرورت ہے مادو سنگھ نے کہا اب تم شاگل کے لیے نہیں ہمارے لیے کام کرتے ہو مادو سنگھ جیف کے بعد تم میری عقامات کی پابند ہو اس لئے میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو برنا اس بار مہن کمار نے مادو سنگھ کو گھرتے ہوئے انتہائش سخت لیجے میں کہا سارے میک اپ واشر استعمال کرنے سے اچھا ہے میں ان کے چروں پر وائٹل براک سپریے کا استعمال کروں اس سپریے کے بعد ہر قسم کا میک اپ لمحوں میں واش ہو جاتا ہے اور تمہارے خیال کے مطابق یہ میک اپ میں ہے تو پھر اس سپریے سے ان کا میک اپ فورا واش ہو جائے گا چاہے وہ کسی بھی کیمیکل کا ہو مادو سنگھ نے کہا اور جو کرنا ہے کرو مجھے ان کے اصل چیلے دیکھنے اور بس مہن کمار نے کہا تو مادو سنگھ مو بناتا ہوا عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھا اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کین نکالا اسے لے کر سب سے پہلے عمران کے سامنے آ گیا عمران نے اس کے ہاتھ میں موجود سپریے کین کو گوھر سے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر بے اکتیار مسکرہ ہٹا گئی یہ سپریے عام قسم کے میک اپ یا بلاسٹک میک اپ کو تو واش کر سکتا تھا لیکن اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جو میک اپ کر رکھے تھے وہ اس سپریے سے کم از کم واش نہیں ہو سکتے تھے اپنی آنکھیں بند کلو اگر سپریے تمہاری آنکھوں میں چلا گیا تو تمہیں شدید چلن ہو سکتی ہے اور تمہاری آنکھوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے مادو سنگھ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور اگر سانس میں چلا گیا تو عمران نے خوف بھرے لہجے میں کہا کچھ نہیں ہوگا بیسے بہتر ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے اپنا سانس بھی روک لو مادو سنگھ نے کہا جی بہتر بھائی صاحب عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں اس نے سانس روکا تو مادو سنگھ نے سپریے کا ڈک کر اٹھایا اور بٹن پرس کر کے اس کے چہرے پر سپریے کرنا شروع ہو گیا کچھ دیر تک وہ عمران کے چہرے پر سپریے کرتا رہا پھر وہ پیچھے اٹھایا عمران کا سارا چہرہ بھیکسا گیا تھا ہلکی زرد رنگ کے کترے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے اور عمران کو اپنے چہرے پر ہلکی ہلکی جلن سی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ اتمنان سے بیٹھا رہا رکھ کیوں گئے باقی سب کے چہروں پر بھی سپریے کر دو کسی ایک کا تو میک اپ واش ہو گا مہن کمار نے کہا تو مادو سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر وہ سفدر کے قریب آ گیا اس نے سفدر کو بھی وہی عدیات دیں جو اس نے عمران کو دی تھی سفدر نے آنکھیں بند کرنے کے ساتھ سانس روکا تو وہ اس کے چہرے پر سپریے مارنے لگا اس نے باری باری سب کے چہروں پر سپریے کیا لیکن ان سب کے چہرے جون کے تون رہے اب بھولو اب کیا کہتے ہو مادو سنگھ نے موہ بناتے ہوئے کہا اس پریے سے کتنی دیر میں میک اپ واش ہوتا ہے مہن کمار نے کہا ایک منٹ میں مادو سنگھ نے جواب دیا ابھی کچھ دیر رک جاؤ ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ سے زیادہ وقت لگ جائے مہن کمار نے کہا تو مادو سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا کئی منٹ گزر گئے لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر میک اپ واش ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی تو مہن کمار برے برے موہ بنانا شروع ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ یہ میک اپ میں ہیں پھر ان کے میک اپ واش کیوں نہیں ہو رہے مہن کمار نے گسیلے غیجے میں کہا اب تم زبردستی نے میک اپ صدا ثابت کرنے پر تولے ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں مادو سنگھ نے موں بنا کر کہا مہن کمار چندہ میں گوھر سے سوچتا رہا پھر وہ آگے بڑھا اور ان سب کو ایک ایک کر کے گوھر سے دیکھنے لگا کیا واقعی تم عمران نہیں ہو اس نے ان سب کو دیکھنے کے بعد واپس عمران کی طرف آتے ہوئے کہا نہیں باس عمران نے سیمیوی آواز میں کہا تو مہن کمار نے بے اکتیار ہون پینچ لیے ٹھیک ہے اگر یہ میک اپ میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ عمران اور اس کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتے ہم بیکار میں ان پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اس لئے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے تم انہیں ابھی اور اسی وقت گولیوں مار کر ہلاک کر دو اڑا تو انہیں مہن کمار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مادو سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا تو مادو سنگھ کی آنکھوں میں یک لکت صفاقی اور دھرندگی کی سی چمک ابر آئی اس نے فوراں جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کا رکھ عمران کی طرف کر دیا اس سے پہلے کہ وہ ٹرگر دباتا اسی لمحے باہر سے تیز فارنگ کی آبازیں سنائی دیں ساتھ ہی ماحول انسانی چیخوں سے کھونج اٹھا ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر دو گروپس میں تصادم ہو گیا ہو اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فارنگ کر رہے ہوں یہ آبازیں سن کر مادو سنگھ اور مہن کمار چونک پڑے کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے کون کر رہے فارنگ مہن کمار نے چیختی ہوئی آواز میں کہا انہیں ہم بعد میں کولی مار دیں گے آؤ پاہر جا کر دیکھتے ہیں مادو سنگھ نے تیز لہجے پہ کہا اور وہ دونوں مڑے اور تیز تیز چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے فارنگ کی آوازیں اب قریب آتی جا رہی تھی عمران اور اس کے ساتھی بھی یہ آوازیں سن کر چونک پڑے تھے کون ہو سکتے ہیں یہ صفدر کے موہ سے بے اقتیار نکلا کافی دیر تک فارنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہی پھر ہر طرف یک لکت خاموشی چھا گئے وہ سب ہون پینچے پینٹے رہے ان سب کی نظریں دروازے پر جمع ہوئی تھی جو موہن کمار اور مادو سنگھ کے باہر جاتے خود بخود بند ہو گیا تھا کچھ دیر بعد اچانک باہر سے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی تھی اور یہ آوازیں سن کر وہ سب چونک پڑے عمران کے چہری پر یک لکت مسکراہت آگئی یہ صدیقی کے قدموں کی آواز ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب چونک پڑے اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی مزید بات کرتا اسی لمحے دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے انہوں نے صدیقی کو اندر آتے دیکھا صدیقی کے ہاتھ میں مشین گن تھی تو آپ سب یہاں موجود ہیں صدیقی نے اندر آ کر انہیں دیکھ کر انتہائی مسررت اور اتمنان بھرے لاجے میں کہا لیکن تم یہاں کیسے پہنچ گئے اور وہ میری مستقبل میں بننے والی جوروکہ ہیں عمران نے حیران نتوے کہا میس جولیا باہر موجود ہے صدیقی نے اور اس کے ساتھ ہی یعنی صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کے آقب میں آ کر کرسی کے آقبی پائپ پر موجود بٹن پریس کیا تو کٹاک کٹاک کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی روڈ گائب ہو گیا اور عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا تینکیو صدیقی تم آ گئی این وقت پر پہنچیو ورنہ اب تک یہاں ہماری بیچاری بیجان سی لاشیں پڑی ہوتیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے خود بخود بند ہو جنوالے ذروازہ ایک بار پھر کھولا اور جولیا تیزی سے اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں بھی مشین گن تھی عمران اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اس کے چہرے پر بھی مسرد کی تاثرات نمائی دکھائی دے رہے تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم سب زندہ ہو جولیا نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے ایک تیار مسکراتی ہے اس دوران صدیقی نے صفدر تنویر چوہان اور نمانی کے روڈز اپن کر دیئے تھے اور وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے تم بتاؤ آخر تم دونوں ان کے آتھانے سے بچ کیسے گئے تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے عمران نے کہا بے ہوش ہونے سے پہلے میں اور صدیقی اتفاق سے سائیڈ میں موجود ایک گڑے میں گر گئے تھے اور اسی وقت بہت سے گنے ٹوٹ کر اس گڑے پر آ گئے ہم اس گڑے میں چھپ گئے تھے پھر جب ہمیں ہوش آیا تو تم میں سے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا خیتوں سے باہر البتہ فورس موجود تھی اور وہاں ایک ہیلیکاپٹر موجود تھا مجھے اور صدیقی کو جلد ہوش آ گیا تھا ہم فوراں گنے ہٹا کر گڑے سے نکلے اور چونکہ ہمارے جسموں پر فاسٹ فورس کے افراد کی مقصود جگٹ تھیں اس لئے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان لوگوں میں ہی شامل ہو جائیں ہم خیتوں میں چھپتے ہوئے اس جگہ پہنچ کے جہاں کئی افراد موجود تھے ہمیں ان میں شامل ہونے میں دیر نہ لگی یہ وہ افراد تھے جو ہیلیکاپٹروں میں تم سب کو بے ہوشی کی آلت میں ڈال کر وہاں سے لے جا رہے تھے مجھے اور صدیقی کو بھی اس ہیلیکاپٹر میں سوار ہونے کا موقع مل گیا اس کے بعد ہیلیکاپٹر کافی دیر تک اڑتا رہا اور پھر ایک امارت کے وسط میں اتار دیا گیا ہمارے ساتھ فورس کے دس افراد تھے مہن کمار کے کہنے پر ہمیں مجبوراں وہاں سے جانا پڑا ہم بارہ افراد کو وین میں اس امارت سے دور دوسری امارت میں بھیج دیا گیا اس سے پہلے کہ ہم دوسری امارت میں پہنچتے میں نے اور صدیقی نے راستے میں ہی ان افراد پر حملہ کر دیا اور پھر ان سب کو مار گرانے کے بعد ہم اسی وین میں واپس اس طرف آگے ہمیں خدشہ تھا کہ ہم دوسری امارت میں جا کر پھنس نہ جائیں یا یہاں سے تمہیں کسی اور جگہ نہ منتقل کر دیا جائے اس لئے یہاں آتے ہی ہم نے حملہ کیا اور یہاں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا وہ دو آدمی جو یہاں سے نکل کر گئے تھے وہ کہاں ہیں عمران نے پوچھا پتہ نہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا صدیقی نے کہا کیا سب افراد مارے جا چکے ہیں عمران نے پوچھا نہیں ہم نے قیارہ افراد کو ہلاک کیا ہے ایک آدمی کی ٹانگوں میں گولیاں مار کر اسے زخمی کیا ہے وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور شاید آپ کا مطلب آدمی بھی وہیں ہے صدیقی نے کہا وہ زندہ تھا میں نے اسے اٹھا کر ایک کمرے میں لے جا کر ایک کرسی پر بٹھا کر باندھیا ہے اسی لئے تو مجھے یہاں آنے میں دیر لگی ہے جولیا نے کہا گوڈ شو آج تو تم دونوں نے مل کر میدان مار لیا اب تو واقعی تمہارے سر پر سہرہ پاندھنا ہی پڑے گا عمران نے مذکراتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے وضول باتیں مت کرو جولیا نے مو بنا کر کہا یہ جگہ کونسی ہے اس سے پہلے کہ عمران کوئی بات کرتا صفتہ نے فوراں بات بدلتے ہوئے کہا ہم دارالحکومت میں ہیں اور یہ دارالحکومت کا شمالی علاقہ ہے چاروں طرف جنگل ہے اور جنگل میں یہ اکیلی عمارت ہے جو بہت پرانی اور بہت سیدھا ہے یہ اس عمارت کا تیخانہ ہے جولیا نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ باتیں کرتے ہوئے تیخانے سے نکل کر باہر آ گئے تھے باہر واقعی ہر طرف لاشیں پڑی ہوئے تھیں صدیقیوں نے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک آدمی رسیوں میں جگڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر عمران خوش ہو گیا ویری گوڈ یہ تو مہن کمار ہے عمران نے مسارت پر علاجے میں کہا اس کے ساتھ آنے والا مادو سنگھ مارا جا چکے میں نے باہر اس کی لاش دیکھی ہے خاور نے کہا ٹھیک ہے اسے ہوش میں لاؤ عمران نے سفتر سے مخاطب ہو کر کہا تو سفتر نے اس بات میں سر علا دیا اور کرسی کے اقب میں جاگر ایک آج سے مہن کمار کی ناک پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے مو پر جمع دیا کچھ ہی دیر بعد مہن کمار کے جسم میں حرکت کی اثار پیدا ہوئے تو سفتر نے اس کی ناک اور مو سے ہاتھ اٹھا لیے چند لمحوں بعد مہن کمار کو ہوش آیا تو اس نے بے اگتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبر کاش کے میں نے مادو سنگھ کی بات مان لی ہوتی اور تمہیں فوری کولیوں مارکر ہلاک کر دیا ہوتا مہن کمار نے ایک قبیل سانس لیتے ہوئے افسوس پھرے لیجے میں کہا اور تمہاری اس بات کا سادہ سا جواب یہ ہے مسٹر مہن کمار صاحب کے اس کاش نے ہمیں پہلے بھی کئی بار موت سے بچایا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اب تم اسے زندہ رکھنے کی گلتی نہ کرنا کہو تو میں ابھی کولی مارکر ختم کر دوں اسے تنویر نے کہا کہاں کوئی کار موجود ہے یا نہیں امران نے تنویر کی بات کا جواب دینے کی بجائے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا پاہر دو کاریں ہیں اور ایک فین موجود ہے جو ہم لائے ہیں صدیقی نے جواب دیا تو پھر اسے اٹھاؤ اور اس فین میں ڈالو یہاں ہمارا زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہوگا ان کے ساتھ ہی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں اس لئے ہمارا یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے امران نے سنجیدگی سے کہا لیکن ہم جائیں گے کہاں جولیا نے پوچھا اس مہن کمار کی تلاشی لو اس کی جیب میں سیل فون یا کوئی ٹرانس میٹر ضرور موجود ہوگا ہم کافرستان میں ہیں ان حالات میں ناٹران ہی ہماری مدد کر سکتا ہے امران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا سفتر نے مہن کمار کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے سیل فون اور ایک جدید ساکھ کا ٹرانس میٹر برامد ہوا ٹرانس میٹر تو مجھے ناٹران سے اس پر بات کرنا سیف ہوگا امران نے کہا تو سفتر نے ٹرانس میٹر امران کو دے دیا امران نے ٹرانس میٹر آن کیا اور اس پر ناٹران کی مقصود فریکنسی ایجسٹ کر کے اسے کال کرنے میں مصروف ہو گیا امران کو کال کرتے دیکھ کر سفتر نے امران کے اشارے پر مہن کمار کی کنپٹی پر مکہ مار کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا مہن کمار کا نمبر ٹو شری پرساد جو فاسٹ وورس کے مین ہیڈ کارٹر میں موجود تھا کافی دیر سے مہن کمار کی کال کا منتظر تھا مہن کمار قیدیوں کو اپنے ساتھ فوریسٹ ہاؤس میں لے گیا تھا وہ پہلے ان سب کے چہروں پر سے میک اپ واش کرانا چاہتا تھا اور اس کے بعد وہ چیف کو کال کرنا چاہتا تھا اس نے شری پرساد کو ہیڈ کارٹر میں بھیج دیا تھا مہن کمار نے اسے کہا تھا کہ جیسے ہی وہ پاکیش آئی ایجنٹوں کے میک اپ واش کرانا لے گا وہ اسے فورن کال کر دی گا مہن کمار نے فوریسٹ ہاؤس میں جانے کے بعد اسے ایک بار کال کیا تھا کہ اس نے فورس کے بارے افراد کو واپس اس کے پاس بھیج دیا ہے لیکن دو گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر گیا تھا مہن کمار نے جن افراد بارے افراد کو واپس بھیجا تھا وہ ابھی تک ہیڈ کارٹر نہ پہنچے تھے اور نہ ہی مہن کمار نے اسے کال کیا تھا وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بہت خوبی جانتا تھا کہ وہ دنیا کے خطر نالد ترین ایجنٹ ہیں جو ہر قسم کی سیچویشن پلٹ دینا جانتے ہیں اسے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ مہن کمار کے ساتھ محض دست بارہ افراد تھے ممکن تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی مہن کمار پر قابو پا لیتے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے وہاں سے نکل جاتے اس بات نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا اور اسے دوسری پریشانی یہ ہلاک تھی کہ پاکشاہی ایجنٹوں میں سے دو افراد تحال نہیں مل سکے تھے جن میں ایک مرد اور ایک عورت شامل تھی اس کے ساتھیوں نے بھی تلاج کرتے پھر رہتے لیکن ان کی طرف سے بھی اسے ابھی کوئی حوصلہ افضا ریپورٹ نہیں ملی تھی جب کافی دیر گزر گئی تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کا دل اس سے چیک چیک کر کہنے لگا کہ حالات خراب ہیں یا ہونے والے ہیں ایسے تو شریف پرساد کو علم تھا کہ مہن کمار یقیناً کسی خام میں مصروف ہوگا لیکن وہ مہن کمار کی عادت سے بہت خوبی واقف تھا کہ وہ ہر دو گھنٹوں بعد اسے فون کرتا تھا اور اس کی طرف سے خاموشی کی وجہ سے ہی وہ پریشان تھا وہ بھی اسی دیڑ بن میں تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اسی لمحے اس کے سامنے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹی اور شریف پرساد نے ریسیور اٹھا لیا اس کا چہرہ یک لکت کل اٹھا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ فون مہن کمار کا ہوگا جیس شریف پرساد بول رہا ہوں شریف پرساد نے کہا سر میں شرد پرساد بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک نامانوسی آواز سنای دی تو شریف پرساد بے اکتیار چونک پڑا کیا بات ہے کیوں فون کیا ہے شریف پرساد نے حیرت بھرے لیچے میں پوچھا سر میں اس وین کا ڈرائیور ہوں جس میں بوس نے فورس کے بارے افراد کو واپس ہیڈکوارٹر بھیجا تھا میں وین ڈرائیور کر رہا تھا جبکہ فورس کے افراد وین کے پچھلے حصے میں موجود تھے پھر ابھی ہم نے آدھا راستہ ہی تحقیہ ہوگا کہ اجانک وین کے اقبی حصے سے مجھے فائرنگ کی آوازیں سنای دی میں نے فوراً وین روک تھی جیسے ہی میں نے وین روکی اسی لئے میں وین کا پچھلے دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آ گیا اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اس نے مجھے فوراً وین سے باہر آنے کا کہا اور اپنے ساتھی کو اس طرح خود پر مشین گن تانتے دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا لیکن اس کا لہجہ بدلہ باتا اس لئے میں اس کے کینپر وین سے باہر آ گیا جیسے ہی میں وین سے باہر نکلا اس نے میرے سر پر مشین گن کا دستہ مار دیا اس کی دوسری ضرب سے میں وہیں گر گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی جگہ جاڑیوں میں پڑا ہوا تھا وہاں نہ وین تھی اور نہ ہی وہ آتنی البتہ جاڑیوں میں ان دس افراد کی لاشیں ضرور پڑی ہوئی تھی جو میرے ساتھ آ رہے تھے ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا میں ان سب کی لاشیں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا میرے پاس سلف ہوں تھا میں نے کئی بار بہت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہ ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کوئی کال کر کے ساری صورتحال سے آگا کر دوں یہاں دس افراد کی لاشیں ہیں وہ آدمی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور ایک آدمی میری وین لے کر یہاں سے قائب ہے دوسری طرف سے وین کے ڈرائیور شرد نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شریف پرساد نے بے اقتیار ہونٹ پیچھ لیے تم اس وقت کس جگہ موجود ہو شریف پرساد نے پوچھا تو شرد نے اس جگہ کے بارے میں بتا دیا جہاں وہ موجود تھا ٹھیک ہے تم وہاں رکھو میں ہری لال کے ساتھ دس مسئلہ افراد کو وہاں بھیج دیتا ہوں تم ان کے ساتھ واپس فارسٹ ہاؤس جانا اور اگر باس وہاں موجود ہو تو میری ان سے بات کرانا شریف پرساد نے کہا یا سر شرد نے کہا تو شریف پرساد نے فوراں کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیر کی شریف پرساد نے کہا اوہ یس پاس حکم دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا گیا ہری لال مجھے ابھی ہیڈکوارٹر کی وین کے ڈرائیور کی یعنی شرد کی کال آئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ باس نے اس کے ساتھ بارہ مسئلہ افراد کو واپس ہیڈکوارٹر بھیجا تھا وہ ان افراد کو ہیڈکوارٹر لا رہا تھا کہ راجتے میں اچانک وین کے اقبی حصے سے اس نے فائرنگ کی آوازیں سنی تو اس نے وین روک لی اور جب اس نے وین روکی تو وین کے پچھلے حصے سے ایک آدمی نکل کر آیا اور اس نے گن پوائنٹ پر شرد کو وین سے باہر نکلنے کا حکم دیا شرد ڈر کر باہر نکل آیا تو اس آدمی نے شرد کے سر پر مشین گن کے دستے سے حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا جب شرد کو ہوش آیا تو وہ بیچ راستے میں جھانیوں میں پڑا ہوا تھا اس کے اردگرد ہمارے دس ساتھیوں کی لاشیں بھی پڑی تھی دن لے کر وہاں سے فرار ہو گئے ادھر بہت پاکیش یا ایجنٹوں کو لے کر ان کا میک اپ واش کرنے اور ان سے پوچھ کچھ کرنے کے لئے فوراست ہاؤس کیا ہوا ہے میں کب سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بہت میری کال اٹینڈی نہیں کر رہا صورتحال بہت خراب معلوم ہو رہی ہے تم فوراں اپنے ساتھ دس افراد کو لو اور اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں شرد موجود ہے اس کے ساتھ تم فوراست ہاؤس جاؤ اور وہاں کی سیچویشن سے مجھے مطلع کرو ہری اب مجھے بہت خطرے میں معلوم ہو رہا ہے شریف پرساد نے بینا رکے تیز تیز بولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بوس میں ابھی چلا چاہتا ہوں ہری لال نے کہا تو شریف پرساد نے ریسیور رکھ دیا پھر تقریبا آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجھوٹی تو اس نے فوراں ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا شریف پرساد بولتا ہوں اس نے تیز لائجے میں کہا ہری لال بولتا ہوں بوس کیا ہوا تم پوراست آس پہنچے ہو جا نہیں یس بوس یہاں ہر طرف ناشیں بکری پڑی ہیں اور یہ سب ہمارے آدمی ہیں وہ پاکش آئی ایجنٹ اور بوس یہاں موجود نہیں ہیں دوسری طرف سے ہری لال نے جواب دیا تو شریف پرساد کا دل دھک سے رہ گیا اس کے ذہن میں یک لک تھماکے ہونے لگے اوہ اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا عمران اور اس کے ساتھیوں نے یقیناً بوس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں شریف پرساد نے چیختے ہوئے کہا یس بوس ہری لال نے جواب دیا لیکن وہ کہاں جا سکتے ہیں شریف پرساد نے کہا میں نہیں جانتا بوس میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے آدمیوں کو ہر طرف پھیلا دیا لیکن دور نزدیک ان کا کوئی نشان موجود نہیں ہے ہری لال نے کہا ٹھیک ہے تم فوراں واپس آ جاؤ شریف پرساد نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا آخر عمران اور اس کے ساتھیوں نے بوس اور اس کے ساتھیوں پر کابو کیسے پایا ہوگا اور وہ بوس کو کہاں لے جا سکتے ہیں اس نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا مجھے معلوم کرنا چاہئے شریف پرساد نے کہا اور تیزی سے بھاگتا ہوا پیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے پاس مقصود اسلام موجود تھا تھوڑی در بعد وہ اپنی کار میں بیٹھا اس راستے کی طرف اڑا جا رہا تھا جو فوراست آوس کی طرف جاتا تھا راستے میں خیال آنے پر اس نے ایک بار پھر ہری لال کو کال کیا اور اس سے اس وین کے بارے میں پوچھا جسے دو نامعلوم افراد زبردستی شرد وین پرائیور سے چھین کر لے گئے تھے وین کا رنگ سیاہ تھا اور ہری لال کے کہنے کے مطابق فوراست آوس میں دو کارے تو موجود تھی لیکن سیاہ وین موجود نہیں تھی جس پر شری پرساد کو یقین ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی یقیناً اسی وین میں ہی نکلے ہوں گے پہلے چوک پر اس نے کار رکھی اور ایک کول ڈرنگ شاپ کی طرف بڑھا جہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا کیا تم نے اکارڈ مادل کی سیاہ رنگ کی وین کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے شری پرساد نے پوچھا اکارڈ مادل وین اوہ جی ہاں ادھا گھنٹہ پہلے وہ کار شری پرساد نے احرت برے لہجے میں پوچھا جی ہاں لڑکے نے جواب دیا تو شری پرساد نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے کار ریورز کی اور تیزی سے اس طرف دوڑاتا لے گیا جس طرف اسے وین جانے کے بارے میں لڑکے نے بتایا تھا وہ ایک خاصا آباد علاقہ تھا جگہ جگہ آبادی موجود تھی اس نے شری پرساد پر جگہ جگہ اس وین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا چونکہ اس علاقے میں اکارڈ وین کم ہی نظر آتی تھی اس لئے اسے یقین تھا کہ جن لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا وہ اسے اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے اور وہی ہوا وہ چار گھنٹوں تک مختلف راستوں پر سفر کرتا ہوا شہر سے دور کاجال کولونی پہنچ گیا ایک موڑ مڑ کر اس نے ایک آدمی کو رکا جو فٹ پات پر آشتہ آشتہ چل کر آ رہا تھا سنو شری پرساد نے اس آدمی کو آواز دیکھ کر کہا تو وہ آدمی چونک کر اس کی طرف بڑھایا جی جناب اس آدمی نے کہا میرے چند دوست اکارڈ مارڈل سیاہ رنگ کی وین میں اس طرف آئے ہیں کیا آپ نے کسی اکارڈ مارڈل کی وین کو اس طرف آتے دیکھا ہے شری پرساد نے کہا سیاہ رنگ کی اکارڈ وین کیا وہ بالکل نئی وین ہے اس آدمی نے کہا تو شری پرساد چونک پڑا ہاں بالکل اس وین کے فرنٹ پر سرک رنگ کے چیدے کا سٹیکر بھی لگا ہوا ہے شری پرساد نے کہا اس سے معلوم تھا کہ ہیڈکوارٹر میں جو وین تھی اس پر سرک رنگ کے چیدے کا سٹیکر لگا ہوا تھا اوہ ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا اس وین کو اس آدمی نے کہا تو شری پرساد کے چیدے پر مسارت کے تاثرات پھیل گئے گوڈ کہاں دیکھی تھی آپ نے وہ وین شری پرساد نے میچینی سے کہا وہ وہ سکس بلانگ کی کوٹی نمبر ساتھ میں گئی تھی میں اسی طرف سے واک کرتا ہوا آ رہا ہوں مجھے اصل میں وین سے زیادہ اس کے فرنٹ پر لگے سرک چیدے کے سٹیکر نے بدوجہ گیا تھا اس لئے وہ مجھے یاد رہ گئی اس آدمی نے فورا نہیں جواب دیا وہاں کون رہتا ہے تم جانتے ہوگے شری پرساد نے پوچھا مجھے علم نہیں ہے اس آدمی نے جواب دیا تو شری پرساد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس نے کار آگے بڑھائی اور سکس بلوک کی طرف آ گیا اس نے دیکھا اس بلوک میں ہر کوٹھی پر نمبر لگاوا تھا اس نے دیکھا اس بلوک میں ہر کوٹھی پر نمبر لگاوا تھا وہ ساتھ نمبر کی کوٹھی کے سامنے سے گزرا اور اسے گوھر سے دیکھتا ہوا کار آگے بڑھاتا لے گیا کوٹھی کا بھاٹک بند تھا البتہ اس کی چار دیواری کچھ زیادہ انچی نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ شری پرساد کے سر سے خاصی انچی تھے شری پرساد نے کچھ سوچ کر کار لے جا کر کچھ فاصلے پر موجود ایک کلی میں روکی اور کار سے نکل کر باہر آ گیا وہ تیز تیز چلتا ہوا واپس آیا اور اس عمارت کا جائزہ لینے لگا پھر شری پرساد نے ادھر ادھر دیکھا دوسرے لمحے اس نے اچھل کر دونوں آت دیوار کے کنارے پر رکھے اور اس کا جسم اوپر کو اٹھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے موہ سے ایک طویل سانس نکل گیا کیونکہ سامنے پورچ میں سیاہ رنگ کی اکارڈ وین موجود تھی وہی سیاہ وین جس کے فرنٹ پر سرک چیتے کا سٹیکر لگا ہوا تھا یہ اس کے ہیڈکوارٹر کی وین تھی سامنے بڑا سا برامدہ تھا لیکن وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا چنانچہ شری پرساد تیزی سے دیوار پر چڑھا اور پھر آجتہ سے اندر گود گیا چند لمحے وہ دیوار کے ساتھ دبکہ بیٹا رہا پھر جیب سے مشین پسٹل نکال کر وہ تیزی سے برامدے کی طرف بڑھا وہ بہت موتا تھا اور چوکرنا نظر آ رہا تھا لیکن کوٹھی پر چھایا ہوا سکوت بتا رہا تھا کہ کوٹھی خالی ہے تھوڑی در بعد وہ وین کے قریب سے گزر کر برامدے میں آگے پہنچا اور پھر وہ ایک رہداری کی طرف بڑھ گیا رہداری میں کئی کمروں کے دروازے تھے جو سب کے سب بند تھے شری پرساد دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا اچانک اسے اگب میں کھٹکا سا سنائی دیا وہ بجلی کسی تیزی سے مرنے ہی لگا تھا کہ اس کے سر پر یک لکت قیامت سی ٹوٹ پڑی اور وہ بے ایک تیار چیختا ہوا نیچے گرا مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور چا گرا تھا نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر دوسرے لمحے اس کے سر پر ایک زوردار سرب لگی اور اس کے ذہن پر تاریکی نے مکمل قلبہ پا لیا اور وہ کسی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح نیچے فرش پر گرتا چلا گیا ادھر امران نے ٹرانسمنٹر پر ناٹران کو کال کیا تھا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا ناٹران چونکہ دارالحکومت سے دور تھا اس لئے وہ خود اس کی مدد کے لئے نہیں پہنچ سکتا تھا امران اور اس کے ساتھ ہی چونکہ دارالحکومت میں موجود تھے اس لئے ناٹران نے امران کو شیر سنگ روڈ پر موجود کاجال کالونی کے سکس بلوگ کی کوٹی نمبر ساتھ کا پتہ بتا دیا تھا ناٹران کے کہنے کے مطابق یہ کوٹی خالی تھی جیسے وہ کبھی کبھار سب ہیٹکوارٹر کے طور پر استعمال کرتا تھا اس کوٹی میں ناٹران کے کہنے کے مطابق وہ تمام سہولیات موجود تھی جو امران اور اس کے ساتھیوں کے لئے ضروری ہو سکتی تھی چنانچہ امران وین لے کر اس کوٹی میں پہنچ گیا اس کے کہنے پر سندگی اور خاور نے مہن گمار کو ایک کمرے میں لاکر ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر اسے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے بان دیا اب مہن گمار ایک کرسی پر رسیوں سے بندہ ہوا بیٹھا تھا وہ ہوش میں تھا جولیا اور تنویر اس کے سامنے کڑے تھے امران کی نظریں مہن گمار پر جمع ہوئی تھی جو بہت بہچائن اور پریشان سا دکھائی دے رہا تھا ہاں اب سب سے پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس جنسی سے ہے امران نے مہن گمار سے مخاطب ہو کر کہا سوری میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں مہن گمار نے گدرے سخت لیچے میں کہا سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو جواب میں سوال پوچھ لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب مہن گمار نے چونکر کہا اگر میں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا کس جنسی سے تعلق ہے تو امران نے اسی انداز میں کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے مہن کمار نے کہا تم نے یہ تو اقرار کیا تھا کہ تم میرا تعلق فاسٹ فورس سے ہے اور تم فاسٹ فورس کے انچارج ہو عمران نے کہا ہاں مہن کمار نے کہا تو میری طلاعات کے مطابق کافرستان میں ایک ہی ایسی ایجنسی ہے جس کی فورس بہت بڑی بھی ہے اور اسے فاسٹ فورس کا بھی نام دیا گیا ہے عمران نے کہا تو مہن کمار چونک پڑا اوہ کیا نام ہے اس ایجنسی کا مہن کمار نے کہا ریڈ وڈ ایجنسی عمران نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تو مہن کمار چونک پڑا لیکن اس نے فوراں ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور مہنگم انداز میں ہنسنے لگا خام کیا لیا تمہاری کافرستان میں ریڈ وڈ نام کی کوئی ایجنسی موجود نہیں ہے مہن کمار نے کہا تو عمران کی مسکراہت گیری ہو گئی مہن کمار کا انداز صاف جھوٹ مولنے والا تھا اور ویسے بھی ناٹران کو کال کر کے عمران نے اس سے فاسٹ فورس کے حوالے سے یہ معلومات حاصل کر لی تھی کہ اس فورس کا کس ایجنسی سے تعلق ہے اور اس ایجنسی کا چیف کون ہے تو پھر تم ڈاکٹر شیخر کو بھی نہیں جانتے ہوگے مطلب کنل شیخر کو جس کا کوڈ نام ریڈ ڈ اون ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مہن داز کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کے سائل لہرانا شروع ہو گئے نہیں میں کسی کانل شیخر یا ریڈ ڈ اون کو نہیں جانتا مہن کمار نے ہونٹ پھینچ کر کہا چلو تمہارا تعلق جس ایجنسی سے بھی ہے تمہیں کانل شیخر کے بارے میں تو معلوم ہوگا مجھے اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں ہیں یا اس کی ریڈ ووڈ ایجنسی کا ہیڈ کارٹر کہاں ہیں میں نے اس بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں لیکن پتا چلا ہے کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہیڈ کارٹر ہے اور کانل شیخر اسی ہیڈ کارٹر میں رہتا ہے عمران نے کہا میں نہیں جانتا مہن کمار نے جواب دیا تم جانتے کیا ہو وہی بتا دو عمران نے موں بنا کر کہا کچھ نہیں تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکو گے مہن کمار نے کہا کیا تم یہ بھی نہیں بتاؤ گے کہ آخر تمہارے چیف نے ہمیں کافرستان کیوں بلایا تھا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور پاکشیا علاقہ تارتان میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ کہ بیک ڈانجا ہارڈان کی کیا حقیقت ہے عمران نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں مجھے ان میں سے کسی بات کا بھی جواب معلوم نہیں ہے میں چیف کے حکم کا تابع ہوں اور بس چیف نے مجھے تم سب کو پاکشیا سے کافرستان لانے کا حکم دیا تھا اور بس مہن کمار نے جواب دیا آخری بار پوچھنا ہوں کنل شیخر کہاں ملے گا پوری تفصیل بتاؤ عمران نے انتہائی سر دلاجہ میں کہا میرا اب بھی وہی جواب ہے میں کچھ نے جانتا مہن کمار نے جواب دیا اس کا مطلب ہے تم ہمارے لئے فضول ثابت ہو رہی ہو پھر تمہیں زندہ رکھنے کا کیا فائدہ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا جو تمہاری مرضی آئے کرو میں تمہارا کہتی ہوں اس لئے تمہارے کسی ارادے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا مہن کمار نے اس پار لیجے میں کہا وقت مت ضائع کرو عمران تم مجھے بتاؤ کیا پوچھنا ہے تم نے اس سے تنویر نے آگے بڑھ کر گسیل لاجہ میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر یعنی عمران کوئی جواب دیتا تنویر کا ہاتھ گمار موہن داس یعنی موہن کمار کے چہرے پر اس کا زناٹے دار تھپڑ پڑا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ موہن کمار کا چہرہ گھوم گیا بستل بندے ہوئے کو مات رہی ہو موہن کمار نے ہون چباتے ہوئے کہا تم تمہاری یہ جھڑت کہ مجھے بستل کو تمہاری یہ جھڑت تنویر نے گسے سے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے کمرہ یکے بعد دیکھ رہے تھپڑوں سے گونج اٹھا موہن کمار کی ناک اور مو سے خون بینے لگا تھا تم جو چاہو کرلو میری زبان نہیں کھلوا سکھو گے موہن کمار نے چیختے ہوئے کہا اس پر تشدد کا کوئی فائدہ نہیں تنویر گوری مار تو اسے عمران نے سرد لاجہ میں کہا تو تنویر نے بجلی کسی تیزے سے مشین پسٹل نکالا اور موہن کمار کی کنپٹی پر رکھ دیا بولو آخری بار کیا رہا ہوں بولو ورنہ تنویر نے فائد کھانے والے لاجہ میں کہا کیا بولو جاؤ جا کر دھون لو کنل شیخر کو جاؤ جا کر پورے کافرستان کی خاک چھان لو موہن کمار نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تنویر ٹرگر دبانے ہی لگا تھا کہ عمران نے اسے یک لکت رک جانے کہا ابھی رک جاؤ یہ ضرور بتائے گا کہ کنل شیخر کہا ہے اس نے جس انداز میں بات کیا کہ ہم خود ڈھونڈ لیں کنل شیخر کو اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق ریڈ وڈ ایجنسی سے ہی ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا اور موہن کمار عمران کی بات سن کر بے اکتیار چونک پڑا لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کچھ سنبھال کر اپنا چہرہ دوبارہ پہلے کی طرح سپارٹ کر لیا سنو موہن کمار اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ کنل شیخر کہاں ہے اور یہ بتا دوں کہ جب میں کوئی بات پوچھنے کا فیصلہ کر لوں تو پھر ہر صورت میں پوچھ ہی لیتا ہوں عمران نے گرراتے ہوئے کہا میرا نام موہن کمار ہے اور میں فاسٹ فورس کا انچارج ہوں اس بات کو یاد رکھنا تم میری پوٹیاں اڑا دو میری ہڈیاں توڑ ڈالو مجھے اندہ کر دو مفلوج کر دو زندہ حق میں جلا دو یا میرے ساتھ جو چاہے سلوک کر کے دیکھ لو میری زبان نہیں کھل سکتی تمہارا کوئی حربہ میری زبان نہیں کھلوا سکتا عمران موہن کمار نے جواب دیا اور اس کا لہجہ ایسا تھا کہ عمران کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی انتہائی قوت برداشت کا مالک ہے ویسے وہ اس کے چہرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ حد سے زیادہ زندی فطرت کا آدمی ہے اوکے میں دیکھتا ہوں تم کتنی قوت برداشت کے مالک ہو عمران نے کہا پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا تنویر تمہارے پاس خنجر تو ہوگا عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں ہے تنویر نے جواب دیا اور تم انسانی خال اتارنے کے بھی ماہر ہو چلو شروع ہو جاؤ پہلے اس کی پیشانی کی خال اتارو پھر چہرے کے دوسرے حصوں کی لیکن خیال رکھنا خال کہیں سے بھی کٹے نہ عمران نے کہا ٹھیک ہے ابھی پتہ لگ جائے گا کہ اس میں قوت برداشت کتنی ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک پتلا مگر تیز دار کھنجر نکال کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ یک لکت باہر سے راداری میں قدموں کی آواز ابری اور وہ سب چونک پڑے لیکن آنے والے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان کا اساتھی ہے صدیقی چوہان صفدر نومانی اور خاور کو عمران نے نگرانی کے لیے باہر بھیجا ہوا تھا دوسرے لمحے صفدر کمرے میں داخل ہوا تو وہ سب یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ اس کے کندے پر ایک نوجوان لادا ہوا تھا جو بے ہوش تھا شریف ارساد اور جہاں یک لکت مہن کمار کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا یہ آدمی اندر کودا تھا فرنٹ کی طرف سے میں نے اسے دیکھ لیا تھا جب یہ اندر آیا تو میں نے اسے چھاپ لیا صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اچھا کیا اسے یہاں لے آئے اسے چھوڑ دو یہ میرا دوست ہے بس اس کا ہماری جنسی یا فور سے کوئی تعلق نہیں مہن کمار نے تیز لیجے میں کہا صفدر باہر سے ایک اور کرسی اور رسی لے آو یہ ہمارے مہن کمار صاحب کے فرنٹ ہیں اب میں دیکھوں گا کہ مہن کمار کیسے زبان نہیں کھولتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کا یہاں پہنچانا ظاہر کرتا کہ ہمیں چیک کر لیا گیا ہے جولیا نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا میرے علاوہ باقی سب باہر موجود ہیں میں نے ان سے پوچھ لیا ہے یہ آدمی اکیلا ہی آیا ہے صفدر نے جواب دیا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا جاؤ کرسی اور رسی لے آو تاکہ شریپر ساتھ سے مذاکرات ہو سکیں عمران نے دوبارہ کہا اور صفدر تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا کیا تم اب میرے دوست پر تشدد کرو گے نونسنس وہ ان کمار نے گسیلے لیجے میں کہا ظاہر ہے تم پر تشدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے دوست پر تشدد کر کے دیکھ لیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی دردناک چیخیں سن کر تمہاری بھی چیخیں نکل جائیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کا ہماری ایجنسی اور فارچ فور سے کوئی تعلق نہیں ہے مہن کمار نے تیز لیجے میں کہا تم سے تو اس کا تعلق ہے اور تعلق بھی اس قدر گہرا کہ بیچارہ تمہارے لیے کن کن راستوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا عمران نے جواب دیا اسی لمحے سفتر واپس آیا تو اس نے ایک کرسی اٹھائی ہوئی تھی ایک آت میں رسی کا گچھا بھی موجود تھا تنویر تم شریپرساد کو اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ عمران نے کہا اور تنویر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر شریپرساد کو اٹھایا اور ایک ٹھٹکے سے کرسی پر ڈال دیا سفتر نے اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے اقب میں کر کے بھان دیئے اب اسے ہوش میں لے آو عمران نے کہا اور تنویر نے پیہ در پیہ اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیئے رک جاؤ رک جاؤ مت مارو اسے اس کا کوئی تعلق نہیں سارے معاملے سے میں کہتا ہوں رک جاؤ مہنکبار نے انتہائی گسیلے لاجے میں کہا لیکن ظاہر ہے تنویر کا ہاتھ کہاں رکنا تھا چند زوردار تھپڑوں کے بعد شریف پرساد چیخ مار کر ہوش میں آ گیا تو تنویر نے دوسرے ہاتھ میں موجود خنجر گمائیا اور دوسرے لمحے شریف پرساد کی حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ سے گونجوٹھا حال عمران یعنی تنویر نے انتہائی بے دردی سے خنجر کی نوک سے شریف پرساد کے گال پر لمبا سا کٹ ڈال دیا تھا رک جاؤ تنویر اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر اس طرح مو بناتے ہوئے پیچھے اٹ گیا جیسے عمران نے اسے کسی دلچسپ مشگلے سے محروم کر دیا ہو شریف پرساد کی حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھی اور اس کا چہرہ خوف کی شدت سے زرد پڑا ہوا تھا جبکہ موہن کمار نے اس قدر سختی سے ہونٹ بھیج رکھے تھے کہ اس کے ہونٹوں کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا تم جس طرح سے اپنے شریف پرساد کی طرف دیکھ رہے ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا اس سے گہرا رشتہ ہے اس کے چہرے کے خد و خال تم سے ملتے جلتے ہیں جو اس بات کا بھی پتہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا بھائی یا کوئی قریبی عزیز ہے اس لئے تم اس پر تشدد ہوتا دیکھ کر سٹ پٹا رہے ہو کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا عمران نے موہن کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے نانسنس موہن کمار نے یک لکت پڑھ پڑھنے والے انداز میں کہا اوہ بھائی ہے وہ بھی نانسنس لیکن ابھی تو تم اس کا نام شریف پرساد لے رہے تھے اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ نانسنس ہے عمران نے مقصود لہجہ میں کہا تو موہن کمار نے ہون پھینچ لی ہے اسے چھوڑ دو فارک آٹس ایک اسے چھوڑ دو موہن کمار نے ہون پھینچتے ہوئے کہا ضرور چھوڑ دوں گا لیکن پہلے اسے یہ بتانا ہوگا کہ اسے کیسے یہاں کا پتہ چلا ہے پوری تفصیل بتا دو ہری پرشاد ورنہ تم دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کے سامنے جو حال ہوگا نا وہ تم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا عمران نے شریف پرساد سے مخاطب ہو کر کہا اور شریف پرساد نے بے اگتیار اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے کسی ٹیپ کا بٹن آن کر دیا گیا ہو ہم اس کا مطلب ہے کہ تمہارے علاوہ اور کسی کو جہاں کا علم نہیں ہے تم نے اچھا کیا کہ سب کچھ بتا دیا ورنہ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ تم دونوں کو ہلاک کر کے یہاں سے چلا جاؤں عمران نے کہا ہاں تو مسٹر مہن کمار اب آخری بار تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ تم مجھے بتا دو کہ کنل شیکھر کہاں ہے ورنہ تم نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھی کا ہاتھ کس قدر پر رہمی سے چلتا ہے عمران نے مہن کمار سے مخاطب ہو کر کہا میں نہیں جانتا مہن کمار نے ہون پینچتے ہوئے کہا چلو تنویر شروع ہو جاؤ اور اب تمہارا ہاتھ رکنا نہیں چاہیے پہلے اس کے بھائی کی بوٹنوں اور پھر اس کے بعد اس کی کوئی لحاظ نہ کرنا اب تنویر نے جیسے عمران کی آواز سنی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اب دوسرے لمحے شریف پرساد کی حالق سے نکلنے والی دردناک چیخوں سے تیخانہ گونج اٹھا وہ پانی سے نکلنے والی مشلی کی طرح کرسی پر تڑپ رہا تھا رک جاؤ رک جاؤ تم ظالم و برہم صفحہ کو رک جاؤ مت مارو شریف پرساد کو میں اس کی چیخیں برداشت نہیں کر سکتا میں بتاتا ہوں مہن کمار نے چیختے ہوئے کہا اور عمران نے تنویر کو رک جانے کا اشارہ کر دیا شریف پرساد کی چہرے پر آڑے ترچے زخموں کی نشانات ابر آئی تھی اور اس کی گردن ڈھلک گئی تھی وہ تکلیف اور خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا ابھی تو ابتدائے مہن کمار ابھی تو تم نے شہنشاہ تنویر کی اصل فنکاری دیکھی نہیں یہ چہرے کے ساتھ پورے جسم پر خنجر کی نوک سے نقش و نگار بنانا جانتا ہے وہ بھی دلکش عمران نے مذکراتے ہوئے کہا سنو اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے اور شریف پرساد کو چھوڑ دو کہ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے میں تمہیں سب کچھ درست بتا دوں گا اور تمہارے آڑے بھی نہیں آؤں گا مہن کمار نے تیز تیز بول دے ہوئے کہا بشرت ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میرا وعد ہے کہ میں تم دونوں کو زندہ چھوڑ دوں گا عمران نے کہا میں سچ بول رہا ہوں یہ سب کیا کھیل تماشی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں حل پتہ میں یہ قبول کرتا ہوں کہ میرا تعلق ریڈ ووڈ ایجنسی سے ہے جس کا چیف کنل شیخر ہے اور اس کا کوڈ نام ریڈ کنگ ہے مہن کمار نے کہا اور عمران نے بے اگدار ایک طویل سانس لیا مہن کمار کا لیجا اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے ویل ٹن اب بائیو راستے پر اب یہ بتاؤ کنل شیخر کا ہیڈ کورٹر کہاں ہیں پوری تفصیل بتاؤ عمران نے پوچھا تم یقین کرو مجھے معلوم نہیں ہے اس نے نہ مجھے کبھی ہیڈ کورٹر بلائے اور نہ ہی فرسٹ فورس کا کوئی آدمی یہ جانتا ہے کہ ریڈ وڈ ایجنسی کا ہیڈ کورٹر کہاں ہیں کنل شیخر انتہائی خفیہ رہتا ہے صرف سپیشل فون پر اس سے بات ہو سکتی ہے یا پھر ٹرانس میٹر پر مہن کمار تیزی سے بات کرتے کرتے یکلپ ترک گیا اور عمران بے اگدار ہنس پڑا دیکھو مہن کمار مجھے معلوم ہے کہ تم واقعی بہت قوت ارادی کے مالے کو بہت زیادہ اور انتہائی جاندار آدمی ہو اور جاندار آدمی کی ہی فطرت ہوتی ہے کہ سچ خود بخود اس کے موں سے نکل جاتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس سے فون پر بات تو سکتی ہے لیکن یہ فون نمبر کسی ایکسٹینج میں موجود نہیں ہے وہ ہمیشہ سیٹلائٹ فون اور ٹرانس میٹر استعمال کرتا ہے مہن کمار نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا تم بھی اس سے رابطہ کر سکتی ہو عمران نے پوچھا ہاں اس کا ایک مخصوص نمبر ہے میں اس کوڈ نمبر پر کنرل شیخر سے بات کر سکتا ہوں مہن کمار نے کہا ٹھیک ہے ایسا ممکن ہے اس لیے میں تمہاری بات تسلیم کر لیتا ہوں لیکن تم میرے سامنے فون یا ٹرانس میٹر پر کنرل شیخر سے بات کر کے اس بات کو کنفرم کرا دو کہ تم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو اس کے بعد میں مزید کشنیں پوچھوں گا عمران نے کہا مانگواہ فون جا مجھے لے چلو فون تک مہن کمار نے فوراں ہی رضا مند ہوتے ہوئے کہا سفدر یہاں فون کا کنیکشن موجود ہے اس لیے فون پیس جہیں لے آو عمران نے مر کر سفدر سے کہا اور سفدر سر ہلا تاوہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی در بعد وہ واپس آیا تو اس کے آپ نے فون موجود تھا عمران نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور سفدر نے پلگ ساکٹ میں لگا دیا عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو اس میں ٹون موجود تھی ہاں نمبر بتاؤ عمران نے کہا اور مہن کمار نے نمبر بتا دیا عمران مہن کمار کے بتائیوے نمبر پریس کرنے لگا اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ریسیور بندے ہوئے مہن کمار کے کان سے لگا دیا لیکن خود بھی اس نے جھک کر اپنا کان ریسیور کے قریب کر لیا تاکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز وہ بھی سن سکے ییس آر ڈیو ہیڈکوارٹر چند لمحے بعد ایک کرکٹ سی آواز سنائی دی مہن کمار بولڈاؤں چیف سے بات کراؤ مہن کمار نے کہا ییس ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے آواز سنائی دی ہیلو کلنل شیخہ ریٹنڈنگ یو چند لمحے بعد ایک بھاری اور کرکت آواز سنائی دی مہن کمار بولڈاؤں چیف مہن کمار نے کہا اوہ کہاں تم مہن کمار تمہارے ہیڈکوارٹر سے ابھی مجھے ریپورٹ ملیا کہ مادو سنگھ اور تمہارے بارہ ساتھیوں کو پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے فوریسٹ آوس میں ہلاک کر دیا اور تم اور تمہارا بھائی شریپرساج جو تمہارا نمبر ٹو بھی وہ بھی قائب ہو گیا کہاں تم کنل شیخر نے تیز لہجے میں کہا بوس میں نے انہیں جنٹوں کا سراغ لگا لیا تھا اور میں نے انہیں فوریسٹ آوس میں لے گیا تھا تاکہ مادو سنگھ کی مدد سے ان کے میک اپ ساف کرا سکو اور چونکہ ان کے دو ساتھی ابھی قائم تھے اس لئے میں انہیں بھی ڈھوننا چاہتا تھا میں ان سب کو ایک ساتھ آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں امران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر فوریسٹ آوس پہنچا تو ان کے دوسرے ساتھی بھی پوری فورس کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں آتی زبردست حملہ کیا جس کے نتیجے میں امران اور اس کے ساتھیوں نے امیں گیر لیا زبردست لڑائی ہوئی مادو سنگھ اور میرے ساتھی مارے گئے میں ایک دور افتاد علاقے میں ہوں میں نے اپنی مدد کے لئے شریف ارساد کو بلائیا وہ جلدی مجھ تک پہنچ آئے گا اور پھر ہم نئے سری سے ان کی تلاش شروع کریں گے مہن کمار نے بات کرتے ہوئے کہا اوکے جب تم واپس اپنے ہیڈکوارٹر پہنچا تو مجھے کال کر لینا کانل شیخر نے کہا یس بوس مہن کمار نے کہا اور امران نے ہاتھ سے کرل دبا کر رابطہ ختم کر دیا اب تو تمہاری تسلیح ہو گئی ہے مہن کمار نے کہا ہاں بہت شکریہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس نے سفدر کو فون کی تار نکالنے کا اشارہ کر دیا اب تمہیں ہمیں آزاد کر دو مہن کمار نے کہا اب بھی نہیں جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر تمہیں رہا کر دیا جائے گا امران نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو باہر چلنے کا اشارہ کر کے وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا فون پیس اگر یہ زندہ رہا تو اسی طرح ہمارے پیچھے لگا رہے گا تنویر نے باہر آ کر گسیلے لاجے میں کہا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس سے زندہ چھوڑ دوں گا لیکن تم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا اس لئے تم کچھ بھی کر سکتے ہو امران نے کہا تو اس کی بات سن کر تنویر کی آنکھوں میں یک لکھ چمک آ گئے وہ تیزی سے مڑا اور وہ واپس کمرے میں چلا گیا دوسرے لمحے کمرے سے مشین پسٹل کی تڑ تڑا ہٹ اور مہن کمار کی چیخنے کی آواز سنائی دی شریپرسات پہلے ہی بھی ہوشتا اس لئے گولیاں لگنے پر شاید اس کے موہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی تھی تھوڑی دیر بعد تنویر واپس آ گیا اور وہ اس تیخانے سے نکل کر اوپر کمرے میں پہنچ گئے یہ اکارڈ وین تو پہچان لی جائے گی اس کی وجہ سے تو شریپرسات جہاں تک پہنچ گیا ہے مجھے ناٹران سے بات کرنی ہوگی عمران نے فون پیس کو میز پر رکھتے ہوئے کہا یہاں میں نے ایک اور کوٹھی دیکھی تھی جس پر برائی سیل کا بورڈ لگاوا تھا وہاں چلتے ہیں جولیا نے کہا نہیں ہو سکتا ہے فاسٹ فورس والے اس کی نکرانی کر رہے ہوں عمران نے کہا اور اس نے صفدر کو فون کا پلگ لگانے کا اشارہ کیا تو صفدر نے آگے بڑھ کر فون کا پلگ اس کمرے میں موجود فائنٹ سے جوڑ دیا عمران نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے آر نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں شکریہ سیارنگ کی نئے مارڈل کی ایک کار خاصی تیز رفتاری سے کافرستان کے دارہ حکومت کی سڑک پر دورتی ہوئی آگے بڑی جا رہی تھی ڈرائونگ سیٹ پر ایک لمبا دڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس نوجوان کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی کے تاثرات نمائیا تھے اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے نشان بھی واضح تھے جو اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ اس کی ساری زندگی لڑائی بڑائی میں گزری ہو اس آدمی کا اصل نام مہاویر تھا لیکن سب اسے کوبرہ کے نام سے جانتے تھے وہ جرم اور خاص طور پر انڈرولڈ میں کوبرہ کے نام سے مشہور تھا کوبرہ کا تعلق برائی راست انڈرولڈ سے نہیں تھا وہ کافرستانی ایجنسی ریڈ ووڈ کے لیے کام کرتا تھا اور کنرل شیخر جسے عرفیں عام میں ریڈ آن کہا جاتا تھا اس کے ایک خاص سیکشن کا انچارج تھا کنرل شیخر نے اسے خصوصی طور پر کال کیا تھا اس نے پاکیشیا سے موہن کمار کے ذریعے لائے جانے والے پاکیشیا ایجنٹوں کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی کنرل شیخر نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس موہن کمار ان کے میک اپ واش کرانے کے لیے انہیں اپنے ہینڈ کوارٹر کے ذہلی سیکشن فوریسٹ آس میں لے گیا تھا جہاں عمران کے دو ساتھیوں نے حملہ کر کے موہن کمار کے ساتھیوں کو حلاق کر دیا تھا اور موہن کمار کو اگواہ کر کے لے گئے تھے اس کے بعد موہن کمار نے اس سے فون پر بات کی تھی جس پر کنرل شیخر نے انکواری کی تو پتا چلا کہ کال ایک رہائشی عمارت سے کی گئی ہے اس نے فاسٹ فورس کے چند آدمیوں کو اس رہائش کا میں بھیجا تو وہاں نہ صرف موہن کمار کی لاش ملی بلکہ اس کے ساتھ اس کے بھائی شریپرساد کی بھی لاش ملی تھی شریپرساد کی لاش تشدد زدہ تھی جس کا مطلب تھا کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے کنرل شیخر نے کوبرہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی تعداد آٹھ ہے جن میں سات مرد اور ایک عورت شامل ہے اور ان کے استعمال میں سیاہ رنگ کی اکارڈ وین ہے جو فاسٹ فورڈ کے ہیڈکوارٹر کی وین ہے اور اس وین پر سرک رنگ کے چیتے کا مقصود سٹیکر لگاوا ہے چونکہ موہن کمار اور اس کا نمبر ٹو شریپرساد ہلاک ہو چکے تھے اور فاسٹ فورس میں کنرل شیخر کے مطابق ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو اس فورس کو سنبھال سکے اس لئے اس نے کوبرا کو کال کر کے فاسٹ فورس کے ہیڈکوارٹر پہنچنے اور وہاں کا چارج سنبھالنے کا آرڈر دے دیا تھا کوبرا نے بغیر کوئی تعرض کیے کنرل شیخر کے حکم کی تعمیل کی اور فوراں فاسٹ فورس کے ہیڈکوارٹر پہنچ کر فورس کی کمان سنبھال لی اس نے اثر نو موہن کمار کے ساتھیوں سے پاکیشائی ایجنٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کی فورسٹ ہاؤس سمیت اس نے اس عمارت کا بھی جازہ جا کر لیا جہاں سے موہن کمار اور اس کے بھائی شریف پر ساتھ کی لاشیں ملی تھی پھر اس نے فاسٹ فورس کو بڑے پیمانے پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں لگا دیا کوبرا کی عادت تھی کہ وہ دفتر میں بیٹھ کر صرف حقامات ہی نہیں دیتا تھا بلکہ عملی طور پر بھی کام کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں لگانے کے بعد وہ خود بھی ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا کوبرا کار میں بیٹھا ہوا تھا کار میں وہ اکیلا تھا کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی لیکن اس سے زیادہ رفتار سے کوبرا کا ذہن دوڑ رہا تھا وہ مسلسل عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اچانک کوبرا نے کار کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے سائیڈ میں لے جا کر وہ ایک بائی روڈ پر مڑ گیا بائی روڈ کا اختتام ایک کافی بڑے کالا رگو ہے کوبرا نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے نوجوان سے پوچھا اوہ مسٹر کوبرا آپ یہ سر باس موجود ہے میں پھاٹک کھلتا ہوں نوجوان نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے پھاٹک کے اندر گائب ہو گیا چند لمحوں بعد ہی پھاٹک کھل گیا اور کوبرا کار اندر لے گیا پورچ میں نائی مارڈل کی جدید کار پہلے سے کھڑی تھی یہاں کوبرا پہلے بھی آتا رہتا تھا اس لئے وہ کار پورچ میں روک کر اترا اور پھر اوپر بنے ہوئے آم سے ذریف آم کے نیچے موجود دیکھانوں میں پہنچ کر وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر روک گیا اس نے آتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی کون ہے اندر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی کوبرا کوبرا نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کوبرا تم آ جاؤ اندر سے مسرعت اور حیرت سے ملے چھولے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھول گیا کوبرا مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے اوہ دھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کا جسم خاصا سڈول اور سمارٹ تھا وہ کوبرا کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر مسکراہت تھی آؤ کوبرا بڑے عرصے بعد نظر آ رہے ہو اس اوہ دھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور کوبرا نے بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں اس سے مسافہ کیا بس وقتی نہیں ملتا اور تم جانتے ہی ہو کہ میں جب کسی مشکل میں پھنچ جاتا ہوں تو پھر ہی تمہاری یاد ست آتی ہے اور میں تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہوں کوبرا نے بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیا اور کالا رگو بے اکتیار کہہ کا مار کر ہنس پڑا اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیشہ میرے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہو کیوں میں نے ٹھیک کہا ہے نا کالا رگو نے ہنستے ہوئے کہا اور وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے اسی لمحے آقبی دروازہ کھولا اور ایک نوجوان لڑکی اندر ذاکے لئی اس نے ہاتھوں میں ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس میں شراب کی بڑی بڑی دو بوتنیں رکھی ہوئی تھی لڑکی نے ایک ایک بوتل ان دونوں کے سامنے رکھتی تم جاؤ کالا رگو نے کہا تو لڑکی مسکراتی ہوئی سر ہلا کر مڑی اور تیز تیز چلتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی ہاں گوبرا بتاؤ تمہاری کیا پرابلم ہے کالا رگو نے کہا اور گوبرا نے اسے شروع سے لے کر آخر تک حالات پوری تفصیل سے بتا دئیے تو تمہارا یہ پرابلم ہے تم جانا چاہتے ہو کہ عمران اور اس کے ساتھی تعلقمت میں کہاں موجود ہو سکتے ہیں کالا رگو نے مسکراتے ہوئے کہا اور کوبرا نے اسبات میں سر ہلا دیا میں تمہیں یہ سارا خیل بتاتا ہوں تم ابھی بچے ہو تمہیں صرف لڑنا مرنا اور مارنا یاد ہے اور وہ عمران اور اس کے ساتھی ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ ذرا مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ جوانی کے اٹھارہ بیس سال میں نے بھی بطور سیکرٹی کام کیا ہے اس لئے مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح سوچتے ہیں کالا رگو نے کہا وہ تو ٹھیک ہے کالا رگو لیکن کوبرا نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا تم اپنے چیف کو جانتے ہو کہ وہ کون ہے کالا رگو نے کہا ہاں جانتا ہوں اس کا نام کنرل شیخر ہے کوبرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ جانتے ہو کہ ریڈ ووڈ ایجنسی کا اصل ہیڈکوارٹر کہا ہے کالا رگو نے مذکراتے ہوئے پوچھا نہیں مجھے آج تک اسے دھوننے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی اور نانچیف نے مجھے اس کے بارے میں بتایا اس معاملے میں چیف کسی پر کوئی اعتبار نہیں کرتا لیکن بہرحال اتنا مجھے معلوم ہے کہ ہیڈکوارٹر دارہ لحکومت میں ہے کوبرا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ نہیں تمہاری معلومات گلت ہیں ریڈ ووڈ کا ہیڈکوارٹر دارہ لحکومت میں نہیں بلکہ اوپاش میں ہے کالا رگو نے کہا تو کوبرا بے اکتیار چونک پڑا کیا 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 کہہ رہے ہو اوپاش میں کالا رگو نے کہا میں تم سے امران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں اور تم ایڈکوارٹر اور اوپاش کی بات لے بیٹھے ہو کوبرا نے مو بناتے ہوئے کہا یہی بتا رہا ہوں تم جانتے ہو میرے پاس سے ایسا سسٹم ہے کہ میں ہر قسم کی کالز نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ انہیں ٹریس بھی کر سکتا ہوں اس سسٹم کی وجہ سے میرا مخبری کا دندہ چلتا ہے میں ان کالز کو چیک کرتا ہوں جو کافرستان سے پیرونی ملک خاص طور پر پاکیشیا سے کافرستان اور کافرستان سے پاکیشیا کی جاتی ہیں یہ کالز فون کالزوں یا ٹرانسمیٹر کالز میرے پاس ہر قسم کا ڈیٹا موجود رہتا ہے اور ضرورت کے وقت ہی میں اس ڈیٹا کا استعمال کرتا ہوں بہرحال میرے سرچ سیکشن نے آج ایک کال ٹریس کی تھی جو کافرستان سے ایکریمیا کی گئی تھی وہ کہ یہ کال سیٹلائٹ فون سے کی گئی تھی لیکن میرے پاس ایسی ٹکنالوجی کی حامل مشین ڈی موجودہ جو سیٹلائٹ یا انٹرنیٹ سے کی جانے والی کالز کی بھی چیکنگ کرتی ہے اور انہیں ٹریس کرتی ہے آج جو کال کی گئی تھی وہ پرنس آف ڈم کی طرف سے تھی جو ایکریمیا میں بلیک تھنڈر سے تعلق رکھنے والے ٹرو مین کو کی گئی تھی اب مجھے شاید تمہیں یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ پرنس آف ڈم کون ہے اور بلیک تھنڈر کا وہ ایجنٹ ٹرو مین کون ہے جس نے ایکریمیا میں اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کالا رگو نے کہا ہاں میں انہیں جانتا ہوں آ کے بولتے جاؤ کوبرہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا جو مشین ڈی میرے پاس ہے ویسی ہی مشین ڈی ایکریمیا میں ٹرو مین کے پاس بھی موجود ہے عمران نے پرنس آف ڈم کے نام سے ٹرو مین کو ایک خصوصی فون نمبر بتایا تھا یہ خصوصی فون نمبر اس سیٹلائٹ فون کا ہے جو عمران کو مہن کمار نے بتایا تھا عمران نے ٹرو مین کو اس نمبر کے ذریعے جگہ کی لوکیشن کا پتہ کرنے کا کہا تھا جس کی ٹرو مین نے ہامی بھیڑ لی تھی اور اس نے عمران سے دو گھنٹوں کا وقت لیا تھا چونکہ اس کال میں پرنس آف ڈم کا نام لیا گیا تھا اس لئے میرے سیکشن نے مجھے فوراں اس کے بارے میں آگاہ کر دیا اور میں فوراں مشین ڈیو میں پہنچ گیا جس جگہ سے کال کی گئی تھی وہ جگہ میں نے ٹریس کر لی تھی جس سے مجھے علم ہو گیا کہ عمران اس وقت کہاں موجود ہے بہرحال دو گھنٹوں بعد پھر عمران نے ایکریمیا میں موجود ٹرو مین کی یعنی ٹرو مین کو کال کی تو اس نے اس خصوصی فون نمبر کے حوالے سے بتایا کہ اسے اس فون نمبر کا مکمل ایڈریس تو پتہ نہیں چل سکا لیکن اس نے یہ ضرور معلوم کر لیا ہے کہ یہ خاص نمبر اوپاش میں کام کر رہا ہے کالا رگو نے مسکراتے ہوئے کہا وہ خصوصی فون نمبر یقینا چیف کا سپیشل سیٹلائٹ نمبر ہوگا اور عمران نے ٹرو مین سے ہیڈکارٹر کی معلومات حاصل کی ہوں گی کوبرہ نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں ظاہر ہے جب عمران کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ریڈ ورڈ ایجنسی کا ہیڈکارٹر اوپاش میں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی وہاں ہی پہنچا ہوگا کالا رگو نے کہا تو کوبرہ ایک طویل سانس لے کر رہا گیا تم نے عمران کی جو کال ٹریس کی تھی وہ کس جگہ کی تھی کوبرہ نے پوچھا دونوں کالز دارہ حکومت سے ہی کی گئی تھی کالا رگو نے جواب دیا اگر عمران نے دونوں کالیں سیٹلائٹ فون سے کی تھی تو وہ نمبر اب بھی اس کے پاس ہوگا کیا تم اس کے بارے میں پتا کر سکتی ہو کہ وہ فون اس وقت کہاں ایکٹیو ہے کوبرہ نے پوچھا میں یہ کام بھی کر چکا ہوں کالا رگو نے مسکراتے ہوئے کہا تو کوبرہ کے لبوں پر مسکراہت آگئے گوڈ شو تو بتاؤ کہاں عمران اور اس کے ساتھ ہی جلدی بتاؤ کوبرہ نے مسررت بھرے لہجے میں کہا اتنا سب کچھ میں نے ویسے ہی تمہیں بتا دیا وہ کافی نہیں ہے کیا کالا رگو نے مسکراتے ہوئے کہا تو کوبرہ چونک پڑا کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو کوبرہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مطلب یہ کہ اگر کوڑا گاس سے دوستی کرے گا تو خائے گا کیا تم جانتے ہو کہ میرا نیٹ ورک مخبری کا ہے اور یہی میرا دھندہ ہے جسے میں گاس خریدتا بھی ہوں اور چڑھتا بھی ہوں کالا رگو نے مسکراتے ہوئے کہا تو کوبرہ ایک طویل سانس لے کر رہا گیا میں سمجھ کیا تم معافضے کی بات کر رہے ہو بے فکر رہو تم جانتے ہو اس معاملے میں کوبرہ کنڈیوز نہیں ہے معافضہ تمہارے مطلب کہو گا لیکن مجھے ہتمی معلومات چاہیے کوبرہ نے کہا دے فکر رہو میں تمہیں پورا ایڈریس دوں گا کالا رگو نے مسکراتے ہوئے کہا جلدی بولو کوبرہ نے بے چینی سے کہا علیہ علی اتنی جلدی کی بھی کیا ضرورت ہے شراب تو پیو تم نے تو شراب چکھی تک نہیں کالا رگو نے کہا نہیں مجھے ان کا پتہ دو جلدی کوبرہ نے کہا ٹھیک ہے تم اوپاس چلے جاؤ وہ اپنے ساتھیوں سے دھاوان کولونی کی گوٹھی نمبر ایک سو پندرہ میں رہ رہا ہے کہا دو لاکھ ڈالر ٹرانسفر کرنا کالا رگو نے کہا تو کوبرہ نے اسبات میں سرے لیا اور تیزی سے کالا رگو کے آفیس سے نکلتا چلا گیا اس کی تیزی دیکھ کر کالا رگو مسکرہ کر رہ گیا عمران نے وین راستے میں ہی چھوڑ دی تھی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ بسوں میں سفر کرتا ہوا اوپاش پہنچ گیا تھا اس کے پاس مہن کمار کا سیٹلائٹ فون تھا اس نے اس فون پر ایکنیمیا میں ٹرومین سے رابطہ کیا تھا اور اسے کارنل شیخر کا سیٹلائٹ فون نمبر بتا کر اس کی لوکیشن کو ٹریس کرنے کا کہا تھا جلدی ٹرومین نے اسے بتا دیا کہ وہ سیٹلائٹ فون دارہل حکومت سے دو سو کلومیٹر دور ایک قسمی اوپاش میں ایکٹیو ہے جس سے عمران کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ریڈول ایجنسی کا ہیڈ کارٹر اوپاش میں موجود ہے چنانچہ اس نے رختے سفر باندھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپاش دھوانا ہو گیا اوپاش پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ناٹران سے رابطہ کیا اور اپنے لئے رہائش اور دوسری ضروریات پوری کرنے کے لئے کہا تو ناٹران نے اسے اوپاش میں موجود اپنے ایک بھروسے کے آدمی کا نام بتا دیا جو اوپاش میں ایک کلب کا مالک تھا اس کا نام خالد تھا ناٹران نے عمران کو خالد کا نمبر دے دیا عمران نے اوپاش پہنچ کر خالد سے بات کی کا حکم دیا وہ سب الگ ہو گا اور پھر اگلے دو گھنٹوں بعد وہ سب اسی کوٹھی میں جمع تھے عمران نے کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھا گہرے خیالوں میں خویا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سوچ کے انتہائی گہرے سمندر میں ڈوبا پڑاؤ اس طرح سوچتے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا اگر تم کب تک اس طرح سے سوچ میں گم بیٹھے رہو گے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے اس بار عمران صاحب کو اندازہ لگانے میں کوئی گلتی ہو گئی ہے اس لیے یہ اس طرح سوچ میں گم ہے سفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا تم جو مرضی کہلو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی گلتی کبھی تسلیم نہیں کرتے تنویر نے مو بنا کر کہا میں تو ہمیشہ اپنی گلتی تسلیم کر لیتا ہوں کہ اگر جولیا ہاں کرتی ہے تو میں نہ کر دیتا ہوں اور جب میں ہاں کرتا ہوں تو یہ نہ کر دیتی ہے اس کے ہاں کرنے پر میری ناگلتی ہی ہوتی ہے کیوں جولیا عمران نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر کا بے اکتیار مو بن گیا فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم جولیا نے گھراتے ہوئے کہا ہاں کرنا فضول باتوں میں کب سے شمار ہونے لگا کہو تو ابھی کسی مولوی کو بلا کر تین بار ہاں ہاں کر لوں لیکن تنویر سے پوچھ کر تمہیں بھی یہی کرنا پڑے گا میرا مطلب ہے تین بار ہاں عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا اسے تیز نظروں سے گھر کر رہا گئی اصل میں یہ سارا کیس ہی الجا ہوا ہے عمران صاحب کے کہنے کے مطابق یہ ایک کرائم سٹوری ہے جس کا کوئی سر پہلی سمجھ میں نہیں آرہا پہلے ہم مشن پر نکلتے تھے تو ہمارا ایک ٹاسک ہوتا تھا کہ ہمیں یادوں کسی اگوا کیے جانے والے کافرستان کو واپس لانا ہوتا تھا یا پاکیشیا سے چوری شدہ فارمولا حاصل کرنا ہے کافرستانی مشن میں زیادہ تر ان کے پاکیشیا کے خلاف منصوبوں کا تاروپود بخیرنا ہوتا تھا لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آخر ہمارا مشن ہے کیا اور ہمیں اس طرح پاکیشیا سے کافرستان کیوں لائیا گیا ہے اب تک سارے کھیل میں یہ سمجھ آیا ہے کہ پاکیشیا ہی قسمے میں بگ ڈاؤن جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے پیچھے کافرستانی ایجنسی ریڈ ووڈ کا ہاتھ ہے لیکن یہ کھیل ہے کیا اور اس کرائم سٹوری کا انجام کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے عمران صاحب اسی ادھرپن میں لگے ہوئے ہیں کیوں عمران صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل کی گیر موجودگی میں اب تم میرے کان کا ترنے کی کوشش کر رہے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیا یہی بات ہے تم واقعی انہی باتوں میں الچو ہوئے ہو جولیا نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں ٹرو مین کے ذریعے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ کانل شیخر کی ایجنسی ریڈ ووڈ کا ہیڈکوارٹر اوپاش میں موجود ہے لیکن کہاں اس کے بارے میں وہ مجھے کوئی کلیو نہیں دے سکا میں نے یہاں آکر ناٹران سے اور یہاں موجود اس کے ساتھی خالد سے بھی بتفصیلی بات کی تھی لیکن انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ کافرستان کی کوئی سیکرٹ ایجنسی یہاں کام کر رہی ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر یہاں پر موجود ہے یہ علاقہ چھوٹا نہیں ہے یہاں آبادی کم ہے لیکن اتنے بڑے علاقے میں ہیڈکوارٹر کہاں ہے اس کا پتہ لگانا خاصا مشکل ہے عمران نے کہا ہاں صورتحال تو واقعی انتہائی پیچھیدہ لیکن ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہمارے پاس اس وقت کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے جس پر ہم کام کر سکیں کیوں عمران صاحب میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا صدیقی نے کہا میرے خیال میں اگر ہم سب مل کر حالات کا السر نو جائزہ لیں تو شاید کوئی راستہ نکل آئے گا خاور نے کہا ہاں جب کئی دماغ مل کر سوچیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور ہمیں لائن آف ایکشن ملی جائے گا جوہان نے کہا اس کے لئے ہمیں اپنے سروں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا ہوگا تب ہی ہمارے دماغ ایک دوسرے کے دماغوں سے مل سکیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے تب پھر یہ کام تو مکیلے بھی کر سکتے ہو اپنے سر کو کسی دیوار سے ٹکراؤ ہو سکتا کہ یہ کام ہی کرنا شروع کر دے تنویر نے چھوٹ کی پہلے تم تجربہ کرو بنا سب کہیں گے کہ تنویر کے سر میں دماغ نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں عمران نے کہا تو وہ سب ایک تیار کھل کھلا کر ہنس پڑے جبکہ تنویر برے برے مو بنانے لگا کچھ سوچو عمران ہم کب تک اس طرح ہاتھ پر آدھ در کر بیٹھے رہیں گے جولیا نے کہا تو ایک دوسری کا ہاتھ تھام کر بیٹھ جاتے ہیں اگر کسی اور کو کوئی اعتراض نہ ہو تو عمران نے اسی انداز میں کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے کیا تم ان فضول باتوں سے باس نہیں آوگے جولیا نے اسے مسنوعی گسے سے دیکھتے ہوئے کہا صدیقی غلط بات نہیں کر رہا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے میں کوشش کے باوجود ابھی تک کوئی لائن آف ایکشن تلاش نہیں کر سکا ہوں تم بھی کچھ سوچو گہرائی سے سوچو اگر کوئی لائن آف ایکشن مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا عمران نے کہا تم بھی سوچو جولیا نے کہا اور پھر وہ سب واقعی سوچ میں ڈوب گئے کیا ہم دوبارہ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اچانک سفتہ نے کہا تو وہ سب چونک پڑے تم شاید کنل شکھر کے سٹلائٹ نمبر کی بات کر رہے ہو عمران نے کہا جی ہاں بالکل اگر اس نمبر پر دوبارہ بات کی جائے اور آپ مہن کمار کی آواز میں اس سے بات کریں تو ہو سکتے ہیں اس سے باتوں کے دوران آپ کو کوئی ایسا کلیو مل جائے جو اس کی گردن تک پہنچنے کے لئے کافی ہو سفتہ نے کہا نہیں نارٹران کے پاس نیڈ وونڈ ایجنسی کی فاسٹ فورس کے حوالے سے کافی معلومات ہیں اس کا ایک آدمی بھی اس فورس میں شامل ہے میری اس سے بات جب ہوئی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مہن یعنی فاسٹ فورس کے ہیڈکوارٹر میں یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ مہن کمار اور اس کا بھائی جو اس کا نمبر دو تھا دونوں ہلاک ہو چکی ہیں اور کانل شیخر نے فاسٹ فورس کا انچارج اپنے کسی خاص سیکشن کے آدمی کو بنا دیا جس کا اصل نام مہاویر ہے لیکن وہ یہاں کوبرہ کے نام سے مشہور ہے اور کوبرہ نے ہر طرف فورس پھیلا دیا جو ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہے اب مرا ہوا مہن کمار اگر کانل شیخر کو کال کرے گا تو ہمیں کانل شیخر کی لوکیشن کا پتا چلے نہ چلے اسے ہماری کال سے ہماری لوکیشن کا ضرور پتا چل جائے گا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا سفتر نے کہا نہ سوچنے کا کام تنویر کیا تم نے کب سے یہ کام شروع کر دیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑے کیا مطلب کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو میرے پاس دماغ نہیں ہے جو میں نہیں سوچتا تنویر نے گسیلے لہجے میں کہا دماغ ہوتا تو سر دیوار پر مار کر ثابت کر دیتے عمران نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑے اب تو ایک ہی صورت رہ گئی ہے صدیقی نے سوچتے ہوئے کہا وہ کیا عمران نے کہا باقی سب بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے قرنل شیکھر ہمیں کسی خصوصی مقصد کیلئے پاکی ایشیا سے کافرستان لائیا تھا اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس تک پہنچے تو کیوں نہ یہ موقع ہم اسے دیتے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اکتیار اچھل پڑا یہ آڈیا تو واقعی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا تم نے شاید اپنے دماغ کی بیڑیاں ریچارج کرائیں ہیں بیٹریوں کہاں سے کرائیں ہیں مجھے بھی بتا دو تاکہ میں ابھی کرا سکوں عمران نے کہا تو وہ سب بھنس پڑے صدیقی کیا تم اپنی بات کی وضاحت کرو گے سبتہ نے صدیقی کی طرف دیکھ کر کہا سیدھی سی بات ہے قرنل شیکھر کے آدمی ہمیں ڈھونڈتے پہ رہے ہیں ان کا ارادہ ہمیں فوری طور پر حلاق کرنے کا تو ہے نہیں وہ ہمیں پکڑ کر قرنل شیکھر کے پاس پیش کرنا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں یہ موقع خود دے دیں تو اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہو سکتا ہے میرے قرنل شیکھر کے مطلب ہے کہ ہم کانل شیکھر تک پہنچیں یا وہ ہمیں اپنے پاس بلوالے بات تو یہ کیا صدیقی نے کہا تمہارا قرنل شیکھر کے مطلب ہے کہ ہم آزاد نہ گھومے پھریں تاکہ وہ ہمیں ٹریس کر کے پکڑ سکیں مطلب ہم آزاد نہ گھومے پھریں تاکہ وہ ہمیں ٹریس کر کے پکڑ سکیں جولیا نے چونک کر کہا ہاں بالکل صدیقی نے کہا یہ کام میں کر چکا ہوں عمران نے کہا تو وہ سب چونک پڑے کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو جولیا نے چونکتے ہوئے کہا ہمارے پاس مہن کمار کا سیٹلائٹ فون ہے اور میں اس سے متعدد کالز کر چکا ہوں وہ بھی ایکڈیمیا کانل شیکھر کے پاس اگر سانسی حالات کی کمی نہیں ہے تو اس کے پاس یقینا ایسی مشین لی بھی ہوگی اس سے وہ سیٹلائٹ فون کا پتہ چلا سکے اگر ایسا ہے تو اب تک اسے یقینا معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں کیونکہ میں نے فون کو مسلسل ایکٹیو رکھا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب اچھل پڑے اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی باہر ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی اور وہ سب بے اقتیار چونک پڑے لیکن دوسرے لمحے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں کو کسی نے گھومتے ہوئے لٹو پر رکھ دیا ہو بیجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے ان کے ذہن گھومے اور اس کے بعد انہیں ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں موجود ہیں ان سب کے دماغوں میں دبیز تاریخی چھا گئی تھی اور وہ الٹ کر گرتے چلے گئے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے امید ہے کرائم سٹوری کا سیکنڈ لاس پارٹ آپ کو پسند آئے ہوگا نیکس پارٹ جو ہے وہ اس کا لاس پارٹ ہوگا اور باقی آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اور میں نے انٹرو بغیرہ ہٹا دیا اس ویڈیو سے جو انا انٹرو نہ ہی شروع میں آئے گا نہ ہی آٹرو آئے گا تو آپ مجھے سججسٹ کیجئے گا کہ مطلب ویڈیو کے ان میں کونسی چیز مطلب ایسی کونسی چیز لگاؤں جس سے مطلب جو انا کوئی میرا دلنے ذکر بغیرہ کی چیزیں لگا دیا کروں تاکہ ویڈیو ختم ہوتی آپ تھوڑا سا ذکر بغیرہ کر کے جائیں آپ لوگوں کو سواب ملے گا اور مجھے بھی سواب مل جائے گا تو ایسا کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی دواب بغیرہ یا ان پر ایسا کوئی چھوٹا موٹا کلپ لگا دوں گا جو کوئی پک لگا دوں گا جس سے آپ اینڈ پر جو بھی لگاؤں گا آپ وہ ذکر لازمی کر کے جائے گا انہا لمبا تو نہیں ہوگا ایک دو منٹ کا ذکر ہوگا تو لازمی کر کے جائے گا اسے میرا بھی فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی مطلب چھوٹا سواب مل جائے گا آپ لوگوں کو بھی باقی اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے آن نوٹی ویکیشنز کون کر لیں جلدی جلدی یار میرے پانچ ہزار کروا دو سو کے قریب سبسکرائبر رہتے ہیں تو وہ بھی کروا دو پانچ ہزار ہو جائے اگر رمضان گیانر تک عید تک مجھے یہ گیفٹ مل جائے پانچ ہزار کا تو بڑی مربانی ہوگی آپ کی باقی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں تمام پچھلی پریویس جتنی بھی امران سیریز اپلوڈ ہو جکے ہیں سب کے لنکس موجود ہوتے ہیں یا پلیلس سیکشن میں آپ وہاں سے باقی تمام امران سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں مادام گیڈ کا لازٹ اپیسوڈ اپلوڈ ہو جگا ہے کل ہو جگا تھا تو بہت ہی کمال کا جو ہے نا مطلب اس پر ریسپونس آیا اللہ کا جو کر رہے تو ابھی یہ ہے کہ آج اس پر نیو نوول جو آئے گا ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا لیکن جو بھی ہوگا بہت کمال کا ہوگا نیو نوول ہی ہوگا تو دیکھتے ہیں کون سا آتا ہے مطلب ابھی جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آٹھ پچھ کے چھتیس منٹ ہو چکے ہیں صبح کے تو اس کے بعد ابھی میں کچھ دیر سوں گا پھر اٹھ کے اس کا نوول ریکارڈ کروں گا تو جو بھی ہوگا آٹھ پچھ کے سات منٹ پہ وہ اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ اس کو بھی لازمی دیکھئے گا ٹیک ہے پھر اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور جو بھی آگے میں پک وغیرہ زکر کی لگاؤں گا وہ لازمی کر کے جائے گا جزاک اللہ اگران کسی رہا ہم لانے کے پان بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں